نحمدہو و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و احلو العقدتا من لسانی یفقحو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ لمران آیت نمبر ایک سو دس رکو نمبر بارا قنتم خیر عمت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف و تنحون عن الموقری و تؤمنون باللہ و لو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم اکثرهم الفاسکون اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو کل بھی ہم نے اس پر بات اختتام میں کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر عمتن کا تاج عمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا اور پھر اس کے بعد ان کو ذمہ داری بتائی کہ تم وہ بہترین گروپ آف پیپل ہو کس مقصد کیلئے بنایا گیا ہے تمہارا مقصد تخلیق بہترین ہے جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کیلئے میدان میں لائیا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ اہلِ کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہیں ملے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ آج یہ جو دشمن یہ ہنود یہ یہود یہ نصارہ اللہ یہ چالے بنا بنا کہ امڑ امڑ کے ہمارے خلاف آ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی ان کو بھی ہمارے مقابلے میں پسپا کر دے اللہ ان کی چالوں کو انہی پر اُلٹ دے اللہ ان کو بھی بے بس ہو کر اور پلٹنے والا دشمن بنا دے یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت ہی کی مار پڑی اللہ آج دشمن آنے اسلام پر ذلت کی مار اتار فرما مسلمانوں کی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اور حفاظت عطا فرما کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل بھی گئی تو وہ اور بات ہے یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے اور یہ سب صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے انہوں نے پیغمبروں کو نہق قتل کیا یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہوا آیت میں اللہ زبانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہود کی اوپر فٹکار پڑی ملون ہوئے مغدوب ہوئے عذاب سے دوچار ہوئے کیونکہ اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے اور اللہ کی احطامات اور آیات کا کفر کرتے تھے ان کا انجام بتایا گیا ان کے کچھ رویے کی بنیاد پر اور ساتھ ہی اوپر اللہ نے ایک اور حقیقت سے پڑتا اٹھایا کہ یہ جو یہود ہیں اپنی غلط رویے کی بنیاد پر ساری دنیا میں ظلیل و خار ہوں گے اور ان کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی حقیقتا اور پھر ساتھ اللہ نے کہا اللہ یہ کہ انسانوں اور لوگوں کے زمرے میں کہیں کچھ پناہ مل جائے ایسا ہی ہوا ہم آگے جا کے سورہ بنی اسرائیل میں اس حقیقت کو ذرا زیادہ وضاہ سے اور تفصیل سے پڑیں گے جب بنی اسرائیل کے یہود قوم نے اپنے تورات اور اپنے نبی کے احکامات کو چھوڑ دیا تھا تو پھر اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے تھے اور دو بہت بڑی قوموں آشوریوں نے ان دونوں حملوں کے بعد قرآن میں ان دون حملوں اور یلغاروں کا تذکرہ آتا ہے اللہ کے اس عذاب سے یہود کی قوم تتر بتر کر دی گئی منتشر کر دی گئی اور پھر ان دونوں دشمناء نے یہود کی حملوں کے بعد پوری دنیا میں یہود کے لئے کوئی خطہ کوئی خطر زمین اور کوئی ٹکڑا نہیں تھا کتنی صدیان یہ پوری روح زمین میں تتر بتر اور متفرق شکل میں پھیلتے رہے پھر پھر کہیں انیس بھی صدی اور نائنٹین فورٹیز میں کرسچن ورلڈ اور عیسائی ریاستوں نے ان یہود کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لئے ساری دونیا سے اکٹھا کر کے ان کو اسرائیل کی ریاست میں منتقل کر کے اور اسرائیل کہاں بنایا اس عیسائی دنیا نے اس کو بالکل فلسطین اور بیت المقتص میں اسرائیل کی یہودی ریاست کس طرح بنی تھی یہ یہودیوں کے اپنے زور پر نہیں کرسچن اور عیسائی پیٹرنائزیشن پر بنی تھی اور کرسچن سپورٹ پر یہ یہودی ریاست اسرائیل کی ریاست این فلسطین کے وست اور بیت المقتص کے بالکل قریب بنائی گئی تھی بنیادی طور پر اس اسرائیل ریاست کا مقصد کیا تھا مسلمانوں کے سینے پر مونگ دلنا مسلمانوں کے سینے پر مونگ دلنا اور مسلمان مسلم ورلڈ کے سینٹر میں اس جیو لوبی کو کریئٹ کر کے مسلمان اسلامی ریاستوں کے اندر فتنہ فساد برپا کرنا ورنہ یہ یہودی اللہ کی عذاب کے بعد منتشر ہو کے دنیا میں تتر بتر ہو چکے تھے اور یہی اللہ فرما رہے ہیں کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ انہیں پناہ مل گئی آج ان کو پناہ اس اسرائیلی ریاست میں مل چکی ہے مگر سارے اہلِ کتاب یقصہ نہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہِ راز پر قائم ہیں اللہ کے راہِ راز پر قائم بندے کیسے ہیں امت ان قائمت ان کی صفات کیسی ہوتی ہیں وہ لوگ جو امت ان قائمت ان میں ہیں ان کی صفات کیا ہے وہ راتوں کو آیات اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی قائمہ امت کی صفات راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا تحجد پڑنا سجدہ ریز ہونا اور ایمان بالآخر اور فکر آخر سے سرشار ہونا راتیں تو امت ان قائمت ان کی ایسی ہیں دن میں کیا کرتے ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں اللہ ہمیں ان صفات سے متصف فرما دے اللہ ہمیں اپنے زندگی میں اور اپنے دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر جیسا بہترین فریضہ سرانجام دینے والا خوش نصیب بنا دے یہ سوالے لوگ ہیں جو بھی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اللہ پر عزگار کو خوب جانتا ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے قفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ کے رکھ دیا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہی ہیں اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدان یا بھیدی نہ بناو بہت دفعہ یہ بار بار یہ قصہ بار بار آرہ کہ کوئی گی کیوں نہ کریں وہ تمہاری خرابی کی کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چھوکتے ظاہر ہے انہیں تمہارے راز پتا چل جائیں گے تو تمہیں خوب خوب نقصان اٹھائیں گے وہ تمہاری خرابی کی کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چھوکتے تمہیں جسی سے نقصان پہنچتا ہے وہ ہی ان کو محبوب ہے کیا خیال ہے آج کرسچن ورل یا آج یو ورل جب مسلمانوں کو کوئی نقصان کوئی تکلیف آتے تو وہ کتنے خوش ہوتے ہیں مسلمانوں کو کوئی بھلائی ملتی ہے تو وہ سے کتنا حسد کرتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ نے فرمائے ان کے دل کا بغض ان کے مو سے نکل پڑتا ہے کیسے بیانات دی جاتے ہیں اس واشنگٹن میں بیٹھ کے لنڈن میں بیٹھ کے اوول آفس ہے ان کے دلوں کا بغض ان کے مو سے نکل پڑتا ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے وہ اس سے بھی شدید ہے ہم ان کرسچنز کی ان ہنود کی ان یہود کے بیانات سنتے اس سے ان کا بغض نکلتا لیکن اللہ ہمیں وان کر رہے کہ نہیں یہ جو بیانات دیتے ہے اس سے زیادہ زہر ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بھر ہے ایسے جیسے اللہ امت رسول کو وان کر رہے کہ یہ تمہارے خلاف کتنا حسد کی نہ بغض نفرت اور قدور رکھنے والے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں اگر تم اکل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں اب آئیٹہ احتیاط پڑھتو گے تم ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے کیا خیال ہے ایسا ہے کہ وہ ہمارے سسٹم سے محبت کریں ہمارے لباس سے محبت کریں ہمارے انداز ہمارے رسومات ہمارا کھانا پینہ بودو باش وہ اپناتے ہو لیکن ہم احمقوں کی طرح ان کے سارے لائف مانتے ہو جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان غیر مسلم مالک کے وفد آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری شاہی مسجد میں حاضری بی دی جاتی ہیں ہلامہ اقبال کے مزار پہ جادریں بھی چڑھائی جاتی ہمارے ساتھ بلکل ایسے ہم نوہ ہم پیالہ بن جاتے ہیں تو اللہ فرما رہے کہ جب تمہیں ملتے ہیں تو ایسے شو کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غائز و غصب کا حال یہ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو اپنے غصے میں خود جل مرو کتا خوبصورت جواب ہے اللہ سبحانہ تعالی ان کے دلوں کے چھپے وراز تک جانتے ہیں تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں برا لگتا ہے تم پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو اسے خوش ہوتے ہیں نہ ہمارے نیوکلئر وارفیر ان کو اچھا لگتا ہے نہ کوئی مسلم ورلڈ کے پاس کوئی نیوکلئر ٹیکنالوجی آجائے تو ان کو خزم ہوتی ہے نہ مسلم ورلڈ کا تیل انہیں اچھا لگتا ہے نہ مسلم ورلڈ کی مادنیات اچھی لگتی ہے نہ پھیلتا ہوا اسلام ان کو برداشت ہوتا ہے یہی اتنا اللہ سبحانہ تعالی مسلمانوں کا ولی بن کے ان کو ان کے ساری ٹیکنیک اور منفی طریقے سمجھا رہے پھر ان سے بچنے کے نسخے بتا رہے اور اب وان کر رہے کہ وہ تمہارے خلاف کتنی دشمنی اور نفرت رکھتے ہیں اب جب کوئی شخص کسی دوسرے کو یہ بتا ہو کہ تمہارا دشمن کتنا خطرناک ہے اور کتنی اس کے عزائم اور کتنی اس کے حدف جو ہیں وہ دینجرس ہیں تو کیا خیال ہے سننے والا پھر پریشان ہوتا ہے کہ اللہ میرا اتنا بڑا دشمن ہے میرا کیا بنے گا اللہ نے آگے فوراً تسلی دی دی کیا مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی اللہ ایسے ہی ہو جائے اللہ ایسے ہی ہو جائے اللہ نے کہا نہیں ڈر و نہیں ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی کب بشرتے کے ایک شرط ہے ایک شرط ہے کہ وہ اتنے نقصان دینے والے اتنے تمہارے زہریلے دشمن ہیں اتنا زہر اگلنے والے اتنے تمہارے خلاف منفی پروپاگینڈے کرنے والے اور اتنا تمہارے اندر شعر اور فساد پھینانے والے لیکن پھر بھی ریسٹ اشور جس ٹی ریلاکس جو تمہارے کچھ نہیں بگاڑیں ان کی چالے تمہارے کچھ نہیں کر نقصان نہیں کتہ خوبصورت ہے یہ نسخہ جو میرے رب رحمان نے ہمیں سکھا دیا امت مسلمہ کو سکھا دیا کہ اتنے دنجرس تمہارے دشمن ہیں جو ابل کے چالے تمہارے خلاف چلیں گے لیکن تمہارے بال بھی بکا نہیں کر سکیں گے تمہارے سرخت وں سبر کا مطلب کیا ہے جب تم اس دین کو تھام ہوگے قرآن کو تھام ہوگے اس کے نظام کو اپنا ہوگے تو پھر تمہیں تکلیفیں تو آئیں گی مشکلات آئیں گی رکاوٹیں آئیں گی تکلیف نقصان آئیں گے لیکن جب تمہیں دین اسلام کو تھامنے اپنانے اور اس کو نافذ کرنے کے بعد مشکلات آئیں گی تو ٹینشن کا شکار نہ ہونا پریشان نہ ہونا مسترب نہ ہونا اپسٹ نہ ہونا انزائٹی میں نہ چلے جانا اور ٹینس اپسٹ ہو کے اللہ کے اس نظام کا قیلادہ اتار نہ پھینک بلکہ سابق قدمی سے رب کی اطاعت کو تھامے رکھنا یہ سبر کر اور سبر کے ساتھ پھر ان سے نہ ڈرنا فلا تخشو ہم وقشونی ان سے نہ ڈرنا صرف مجھ سے ڈرنا یہ دو کام کرنے لگیں گی آج مسلمان ریاستیں غیر مسلم قوموں سے آئی ایم اپ سے امریکہ سے انگلینڈ سے کمبائنڈ نیٹو فورسز سے ڈرنے اور ڈٹی رہیں گی تو اللہ نے وعدہ فرما دی ہے پھر ان کی بدترین سے بدترین چال تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے کیوں جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر اللہ حاوی ہے اگر تم اللہ کی اطاعت کروگے سبر اور تقوی سے اس اطاعت پر جمع رہو گے اللہ تمہ رحمدگار اور معاون بچ اور پھر یہ سبر اور تقوی کا ریزلٹ کیا ہے اس کو سمجھانے اور بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قصہ سنا دیا رودان سنا دی آگے تیرمے رکو سے لے کر سیونٹی رکو تک اللہ سبحان سمجھ جائے میری بہنوں و ویٹیوں ہمیشہ یہ طریقہ پورے قرآن کی تفسیر میں ہوگا کہ جب ہم قرآن میں کیونکہ یہ انداز آپ کو قرآن میں نظر آئے گا کہ اللہ نے بس وقت پوری کی پوری صورت یا بہت طویل رقوات کچھ خاص غزوات ہی کے لیے مختص کر دی اور خاص اسی غزوے کا تذکرہ پوری سورہ انفال سورہ توبہ بہت چیز صورتیں ہم پڑھیں گے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اسی میں سورہ عمران میں سورہ اخت پر تفسرہ تو ہمیرے طریقہ ہمیشہ تفسیر کا یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم ان آیات اور رکوات سورتوں کا پڑھنے سے پہلے اس غزوے کی ایک ڈیٹیل روداد اور اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں پورے ایونٹس جو ہیں ان کو ہم نریٹ کرتے ہیں اکٹھے سنتے ہیں سناتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں تاکہ جب ہمیں پوری روداد سمجھ آ جائیں اور اس روداد کی نظر میں ان واقعات کی نظر میں جہاں ممایات کو پڑھتے ہیں تو بڑی آسانی اور سہولت سے وہ باتیں سمجھاتی جاتی تو پہلے غزوہ احد کی روداد میں جب بھی کسی غزوے یا اسلامی تاریخ کے واقعے کی بات کرتی ہوں میں تاریخ اسلام کو ہمیشہ اول نبوت سے ہی لے کر چلتی ہوں اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ تاریخ کے ایونس ہجری سالوں کے ساتھ اتنی دفعہ دوہرے آئے جائیں کہ وہ آہستہ آہستہ ذہنوں میں راسخ ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ پہلے خاموش دعوت پھر علانی دعوت علانی دعوت میں پہلے انکار پھر مزاق پھر اس کے بعد رکاوٹ پھر مار پیٹ اور مار پیٹ کے بعد ظلم مرزیاتی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور صحابہ اکرام کو مکہ کی بستی سے ہجرت کر کے مدینہ منتقل کرنے کے لیے مجبور کر دیا جاتے اور وہ مدینہ والے کھل لباس مصن ان کو رسیب کرنے کے لیے منتصر مدینہ کے ہجرت کے بعد پہلے ہجری سال میں تو جہاد کے حوالے سے معاملہ نہیں ہے پہلے سن ہجرت میں پہلے اجازت جہاد کی اور دو ہجری میں گزوائے بطر یوم الفرقان جس میں مسلمانوں کو 313 کی مسلمانوں کی نفری ایک ہزار کی دشمنان دین قریش مکہ کے لشکر پر ایسے قالب ہوتی ہے کہ حق اور باطل کے اس مارکے میں فرقان مبالگے کی حد تک فرق ہو جاتا کہ حق پرست کون ہے اور دشمن باطل پرست کون ہے مسلمان بہت کامیاب ہوتے ہیں ان کے ستر حلاق ہوتے ہیں ستر قیدی ہوتے ہیں اور پھر تین ہجری میں غزوہ احد دو ہجری میں غزوہ بدر میں جب کفار مکہ کو مو کی کھانی پڑی اور وہ بڑے مسلمانوں کو ونس فور آل ختم کرنے کے عزائم لے کر آئے تی لیکن ایسی مو کی کھا کے پلٹے اور اتنا بھاری جانی لیا کہ اب ہمیں ہمارے تجارتی کافلوں اور ہمارے سودی کاروبار سے جتنا منافع ملے گا وہ سب اب ہم نہیں لیں گے اگلے سال میں یہ سارا سودی منافع اور تجارتی کافلے ان کا منافع جمع کر کر ہم مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر جنگ کے تیاری کے لیے وہ مال اس پر خرچ کریں پھر اس اتنا رضا کارانہ طور پر جو اردگرد کے قبیلے اور اردگرد کے دوسرے لوگ تھے ان کو بھی جنگ کی طرف مائل کیا گیا اور شولہ بیان پڑے ہی روانی سے بولنے والے آتش بیان شاعر جو ہیں ان مختلف قبیلوں میں جاتے تھے اور ان بددو قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ بڑھاتے تھے یہ سارے سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رہی اور تقریبا دس یارہ مہینے میں ابو سفیان تین ہزار کا ایک اسلے اور ہتھیاروں سے لیس ایک بہت سا بڑا لشکر تیار کرنے پر وہ اس کو کتنا بڑا لکشر تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا یہ لشکر جب ابو سفیان کا تیار ہوا تو اس کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچی خبر کیسے پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عن اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے جنگ بدر تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اس کے بعد حضرت عباس جو مکہ ہی میں ابھی موجود تھے انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو اپنے قبول اسلام کو مخفی اور چھپا کے رکھنے کی تاقید کی تھی گویم مشکین مکہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر جب حضرت عباس کو اس لشکر کے تیاری کی خبر ہوئی جو مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار کیا گیا تھا تو حضرت عباس نے قبیلہ غفار کا ایک شخص اس کو ایک خط لکھ کر مخبری کے لیے رسول اللہ کی طرف روانہ کیا یہ شخص نے آ کے اور اس کو تاقید کی کہ تین دن کے اندر اندر یہ خط پہنچا دیا جائے کیونکہ یہاں سے لشکر روانہ ہونے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خط پہنچا آپ امی تھے حضرت عبی بن قاب آپ کے پاس موجود تھے ان سے آپ نے تاقید کی کہ اس کو کھولو اس کی مہر کو تار کے خط پڑھو جب یہ خط پڑھ لیا گیا تو اس میں اس جنگ اور اس حملے کا تذکرہ موجود تھا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی آپ نے عبی بن قاب کو تاقید کی کہ اس کا تذکرہ کسی سے بانا ہوئے تو حضرت سعید کی بیوی حضرت سعید سے پوچھنے لگی خواتین کی کچھ تجسس کی تیمپرمنٹ بھی ہوتا ہر دور میں ہوتا حضرت سعید کی بیوی حضرت سے پوچھنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا اس کو برا بھلا کہا اور اس کو دھمکانے اور درانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے اس بات کو مخفی رکھنے کا تاقید کی تھی لیکن یہ تو میری بیوی نے سن لی اب میں کیا کروں مطلب آپ دیکھیں کہ کتنے حساس تھے اس امانت کے احساس اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احقامات کی عطاعت کے حوالے سے کہ 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 میری طرف سے یہ مخبری کا معاملہ نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو تاقید کرتو اس کو اس کے حال پر چھوڑ بہرحال جب یہ معاملہ یہ خبر کا پہنچا اس کے بعد ہمیں حدیث سے پتا چلتا کہ رسول اللہ نے خواب دیکھا خواب میں آپ نے کیا دیکھا آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایک گائے کو زبا کر دیا گیا ہے اور آپ کی تلوار کے اوپر دندانے پڑ گئے ہیں اور آپ نے فرما کہ میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں ڈال دیا ہے اور میں ایک مینڈے کا تعاقب کر رہا خوابوں کی تعبیر علم اور رویہ ایک باقاعدہ علم ہے حضرت یعقوب حضرت یوسف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نوازا گیا تھا آپ نے یہ خواب سنانے کے بعد اس خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تعبیر آپ نے کچھ ہیوں بتائی کہ جو گائے کا زبا کرنا ہے اس کی نشہ ہے کہ میرے صحابہ اکرام کی ایک قصیر تعداد شہید کر دی جائے گی اس تعبیر کے باوجود صحابہ اکرام سر بقف ہو کے میدان او میں حاضر ہوئے سن لینے کے باوجود دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ جو دیکھا کہ میری تلوائر پر دندانہ پڑ جائے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ میرے گھر یعنی میرے رشتداروں اور اہل خانہ میں سے بھی کوئی ایک شخش شہید کر دیا جائے گا اور یہ کون تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عن اس کے بعد ہم نے فرمایا یہ جو ہاتھ اپنا زرہ میں ڈالنا ہے یہ میرا مدینہ میں محفوظ ہو جانا ہے اور مینڈے کے تاقب سے مراد یہ ہے کہ میں اس جنگ میں ہمارے اس غزوہ میں دشمنان دین کا بھی کوئی بڑا سردار حلاق ہو کا یہ کام یہ خواب سنانے کے بعد اور یہ خبر لینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم قرآن میں وشاور ہم فی الامر کہ ان سب کو اپنے معاملات میں مشاورت میں شامل کر لیا کرو رسول اللہ نے صحابہ اکرام کو مشاورت کیلئے شامل کیا اور مشاورت کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں اس میں کچھ اختلاف رائے ہو گئی منافقین مدینہ اور عبداللہ بن عبی نے کہا ہم تو یہ رہ کر مقابلہ کریں گے لیکن جو بہادی شجاعت والے تھے انہوں نے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی تاقید کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی ان انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نہ اس وقت تک کھاؤں گا نہ پیوں گا جب مدینہ سے باہر نکل کے آگے بڑھ کے بہادروں دلیروں کی طرح دشمنان حق کو روکنے کا عمل نہ اختیار کر لہذا جب یہ معاملہ جو ہے وہ ڈیسیزن ہو گیا اور یہ ڈیسیزن ہو گیا کہ دشمن کا مقابلہ مدینہ سے باہر نکل کر ہوگا تو پھر لشکر کی روانگی کا حکم دیا گیا اور لشکر تیار کیا گیا بڑے ایمان افروز سے واقعات ہیں جہاں بہت سے مجاہد دین نکلے تھے ایک ہزار کا لشکر کی معیت میں تیار ہوا تھا لیکن اس لشکر کی تیاری میں نوجوان مسلمان بچے کیونکہ رسول اللہ نے حد مقرر کر دی تھی کہ پندرہ سال سے کم عمر کے بچے میتان جنگ میں جانے کی اجازت ان کو نہیں دی گئی تھی اور بہت صحابہ اکرام جو اس وقت چھوٹی عمر کے تھے ان کا نظر آتے ان کے قصے آتے ہیں کہ وہ کیسے رو رہے تھے اور سمرہ بن جندب یہ دونوں بھی ان کو اجازت مرحمت نہیں دی تھی کیونکہ پندرہ سال سے کم عمر کے تھے لیکن حضرت رافع بن خدیج کے بارے میں کسی نے رسول اللہ کو بتایا کہ یہ بڑے ماہر تیر انداز ہیں تو ان کے دوست سمر بن جندب رسول اللہ کی خدمت میں بیٹے ہی ایسے ہوا کرتے سمرہ بن جندب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو رافع سے زیادہ طاقت ور ہوں چلے میری اور اس کی کشتی کرا کے دیکھ لیجئے اگر میں اس کو کشتی میں پچھار دوں تو پھر خدارہ مجھے بھی جانے کی اجازت اب جوش بن جندب کو اجازت دیکھ مطلب عمر کی قید تھی لیکن اس کے باوجود لپک لپک کے جا رہے تھے جہاد کے لیے اللہ سبحانہ تعالی یہ واقعات ہمارے دلوں میں رچ بس جائیں اور اللہ ہمیں ان کے نمونوں کو اپنانے کی توفیق اطاف فرما دے اب یہ ایسا لشکر رسول اللہ کی مہیت میں جہا مدینہ سے نکلتا ہے احد کے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں احد کا یہ میدان مدینہ سے تقریباً چار میل کے فاصلے پر ہے اور احد کے پہاڑ ہیں اور بہت ہی اونچے اونچے یہ لاوے کے پہاڑ ہیں اور ان کے بالکل قریب ہی پڑاؤ کیا گیا پہاڑوں کا سلسلہ ان میں سے ایک پہاڑ اخرت پہاڑ ہے لیکن between that mountain range جیس ایک درہ ہے ایک mountain پاس ہے اور یہ گزرنے کی راستہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی military strategies اور ان کی جو فوجی صلی اللہ وہ بہت زبردست تھیں یہ بہی کی ذریعہ بتایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اس درے کی طرف نظر کی تو یہ غیر محفوظ علاقہ تا پشت کی طرف سے تو ہمیں راوی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں تقریبا تیس سے کھڑا کر کے ان کو ایڈریس کر کے آپ نے بہت سپیسفک سا خطبہ دیا آپ نے ان تیر اندازوں کو اور حضرت عبداللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ دیکھو دیکھو اگر تم میدان جنگ میں دیکھو کہ ہماری بوٹیاں بھی نوچی جا رہی ہیں کہ تم اگر میدان جنگ میں دیکھو کہ اپنے احقامات کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ مدد سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا یعنی ہم غیر محفوظ نہیں ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو انہوں نے سنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گوا رہنا یعنی کتنی سپیسفک انسٹرکشنز تھی اور کتنی سختی سے بعد آپ نے اللہ کو پھیک گوا کی یہ درے کے اوپر ان تیر اندازوں کو فکس کرنے کے بعد رسول نے اپنے لشکر کو جو ہے وہ ری ارینج کیا میمنا میسرہ کے اوپر حضرت علی اور حضرت مقداد بن اسود کو قلب میں سینٹر میں حضرت حمزہ کو رکھا گیا اور جھنڈا جو ہے وہ حضرت مصد بن عمیر کے ہاتھ میں تھاما دیا گیا بہرحال اس کے بعد جب یہ پوری پوری پلیسنگ کر دی گئی تو اس کے بعد رسول اللہ نے مسلمانوں کے لشکر کو مخاطب ہو کر ایک بہت ہی ایمان افروز سا خطبہ وہ ارشاد فرمایا اور پھر راوی کہتے کہ دو صحابہ اور صحابہ تلوار لینے کے لئے آگے بڑے حضرت عبیر بن عوام اور حضرت عبود جان لیکن جب دونوں بڑے تو آپ نے ساتھی یہ بھی فرمایا لیکن میری تلوار وہی شخص لے سکتا ہے جو اس تلوار کا حق اتا کرے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 رکھا گیا ذرا سن لیجئے گا کہ اس تلوار کا حق کیا تھا اس تلوار کے پیچھے آج ہم اپنے آپ پیشنز کے نام رکھتے ہیں اس تلوار کا حق کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 فرما اس تلوار کا حق یہ ہے کہ دشمنوں کی صفوں میں ان کے گلوں کو کاٹتی چلی جائے دشمنوں کی صفوں کو چیرتی ان کی گردنیں کاٹتی چلی جائے یہاں تک یہ قسرت قتال یعنی بہت زیادہ جنگ اور بہت زیادہ قتل کی بنیاد پر یہ ٹیڑی ہو جائے اس کو دندانے پڑ جائیں لیکن اس کا ہق کیا ہے کہ یہ کسی کمزور کسی ضعیف اور کسی نہتے کے خون سے آلودہ نہ ہو جائے یہ حق تھا رسول صلی اللہ علیہ 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 تلوار کا جو سب سے آخری حق ہے کہ کسی کمزور کسی مظلوم کسی ضعیف رسول رحمت صلی اللہ علیہ 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 فتنہ فساد کرنے والے کہا جاتے یہ خون کسی مظلوم کسی ضعیف کے خون سے آلودہ نہ ہو جائے یہ اس تلوار کا حق حضرت زبیر بن عوام اتنا بڑا حق سن کر پیچھے ہو گئے حضرت زبیر بن عوام جیسے صحابی پیچھے ہو گئے حضرت ابود جانہ آگے پڑے انہوں نے دست مبارک سے یہ تلوار لی حضرت ابود جانہ کے لیے راوی کہتے ہیں کہ وہ بڑے خوبصورت طریقے سے اس تلوار کو ہوا میں اٹھا کر بڑا اکڑ کر چل رہے تھے آپ نے ویسے تو قرآن میں آتا نا لیکن یہ اکڑنا تکبر کا اکڑنا نہیں تھا یہ دشمنوں پر روب ڈالنے اور اپنے وقار کو قائم کرنے کا اکڑنا تھا رسول اللہ نے فرمایا آج سے پہلے اللہ کو کسی کا اکڑ کے چلنا اتنا پسند نہیں آیا چتنا ابود دو جانہ کا اکڑنا پسند آیا اور حضرت زبیر بن عوام پھر خود حضرت ابود دو جانہ کا حال بتاتے حال کہ حضرت ابود زبیر بن عوام کے دل میں یہ وہ صحابہ ہے جو دوسرے سے نیکیوں میں دور لگاتے تھے فست ابھی خیرات کرتے تھے میرے دل میں ملال رہ گیا کہ ابود دو جانہ مجھ سے آگے نکل گئے اور میں یہ تلوار حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں ایسے تھے کونسی چیزوں میں دور لگائی ہے نیکیوں میں دور لگاتے تھے جہاد اور شہادت کی طلب میں دور لگاتے تھے حضرت عوام جن کے دل میں یہ حسرت رہ گئی لیکن انہوں نے خود بتایا کہ میں نے دیکھا کہ ابود جانہ نے واقعی اس تلوار کا حق عطا کیا ابود جانہ دشمن کی سپوں میں جہاں جاتے جاتے تھے یہ دشمنوں کے گلے کاٹتے اور دشمن کی سپوں کو چیرتے جاتے تھے اور پھر میں نے دیکھا کہ ابود جانہ کو گزر ایک نیچے کر لی عورتوں کمزوروں بچوں بڑوں نہتے شہریوں پر وار کرنا اور پر امن لوگوں پر وار کرنا یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیمات کا طریقہ ہی نہیں اللہ ہمیں یہ پیغام سمجھنے اور لوگوں تک سمجھانے کی توفیق اتا فرما لی اب قلق تو رہ گیا تھا حضرت عزیفہ اب کیا ہوا کہ جب جنگ کچھ آگے بڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوا کیا ان دنوں میں جنگ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اس سے پہلے جب گھمسان کا رنگ پڑے اور سب لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو کر جنگ کرے اس سے پہلے ایک عمل ہوا کرتا تھا جسے ہم مبازرت کہتے ہیں اور مبازرت میں کیا ہوتے کہ ایک جنگ کے لشکر کا کوئی بہت کڑیل سا جوان یا بہت ان کا جو طاقتور ہوتا تھا وہ میدان جنگ میں آتا تھا اور وہ للکار تھا دوسرے لشکر میں تو اس کو کہتے ہیں مبازرت تو اہد کے میدان میں سب سے پہلے مبازرت کی اونٹنی پر سوار ایک سر سے لے پاؤں تک زرے میں وہ ملبوس ایک بہت ہی کڑیل اور بہت ہی زیادہ طاقتور سنواجوان آیا اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں مبازرت کیلئے تلکارہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کوئی بھی نہیں نکلا تین دفعہ لکارہ پہلے پہلے رشک آ رہا تھا کہ پچھلے مرحلے میں ناکام ہو گیا اب تو ناکام نہیں ہوں جاتے فوراں وہ شیر کی طرح لپکے اور وہ جو سورما جنگی آیا تھا اس کو ڈھیر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نہ جاتا تو مجھے جانا ہوتا اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرا ہواری میرا سپورٹر یاد رکھے گا میدان احد میں ایست لگتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے القاب بانٹے تھے صحابہ اکرام یہاں لقب دے دیا گیا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرا ہواری ہے کون زبیر بن عوام کون تھے حضرت زبیر بن عوام یہ داماد ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانا ہے معاونوں کا گھرانا ہے سچوں کا حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسمہ بنت بکر جو ذات نتاقین ہے اللہ علیہ وسلم کی پپی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور یہ وہ ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کی تربیت ہی ایسی کی تھی یہ ماں تھی وہ جرت والی ماں اس ماں کا تذکر آئے گا غزو خندق میں کہ کیسے یہ خودیوں کا گلہ کا سر کاٹ کے پھینک دیا تھا اپنے پرلی سائٹ دیوار کے ایسی جری اور ایسی بہادر ماں کا بیٹا حضرت زبیر بن عوام بچپن میں حضرت زبیر بن عوام کو مارا بھی کرتی تھی سخت بھی کیا کرتی تھی تو ان کے چچا جو ہیں حضرت بن عوام کی وہ حضرت صفی کو کہا کرتی ہو تاکہ یہ مضبوط ہو جائے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے یہ دشمنوں کی صفوں میں جا کے دشمنوں کے گلے کاٹے اور پھر بہت سی فتح اور نصد کے جھنڈے کاڑے تو یہ ماں کی تربیت تھی بہت بیجا سا لڑ پیار کر کے اپنے بچوں کو وہ ایسے روئی اور اون کے گالے بنا کے رکھتے ہیں تو پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں اور یہ بیٹے ہیں ادھر حضرت صفیہ کے اور پھر یہ بھتیجے ہیں حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں ایسی نسبتیں ہوں گی تو ہواری ہی بنیں گے اور اور اللہ اللہ ہمیں گھرانوں کی پہچان عطا فرما دے اور اللہ ہمیں اپنے گھرانوں کو ان گھرانوں کے رنگ میں رنگ نے کی توفیق عطا فرما گھرانوں کے گھرانے چون لیے گئے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر ہواری ہوئے اور پھر اس کے بعد شہادتوں کا تذکرہ آتا ہے احد کے میدان سب سے پہلے شہادت کا تذکرہ حضرت حمزہ حضرت حمزہ کی شہادت اور ان کے قتل کے در پہ ہند انتقام کی آگ بھڑکی تھی اور ہند نے ایک حبشی غلام وحشی کو اس کی غلامی سے نجات کے عوض اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو شہید کرے گا اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہند کو خبر ملی میدان جنگ میں آکے استغفر اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی ان کا پیٹ بھی چاک کیا تھا قلیجہ بھی نکال تھا دانتوں سے چبایا بھی تھا ہند جگر نوش کا لقب دی گئی تھی لیکن یہی ہے جو دائرہ اسلام میں پھر داخل بھی ہوئی تھی دل کو بدلتے دیر نہیں لگتی یا مقلب القلوب سب قلب علا دین شہادتوں پہ شہادتیں ہوتی چلی گئیں بہت خوبصورت سا واقعہ شہادت کا دو صحابہ کا قصہ حضرت سعید بن ابی وقاس اور حضرت عبداللہ بن جہش حضرت سعید بن نبی وقاس واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے کہ میں گزر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن جہش کو میں نے روتے دیکھا میں نے پوچھا کیا بات ہے بھائی روتے کیوں ہوں کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کو ہوں آؤ ایسے کرتے ہیں دونوں بیٹھتے ہیں میں دعا کرتا ہوں تم کل میرے مقابلے میں ایک قڑیل طاقتور دشمن کو بھیجنا جرتیں دیکھیں مانگتے بھی کیا تھے کل میرے مقابلے میں قڑیل نوجوان دشمن کو بھیجنا میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے میں اسے ماروں وہ مجھے مارے پھر میں اس کو ہلاک کر دوں میں اللہ کی رضا پا کر غازی بن کر لوٹوں حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہ دیا پھر حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا کہ الہی میرے مقابلے میں بھی کل ایسا ہی بھیجنا وہ مجھے مارے میں اسے ماروں وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں پھر وہ مجھ پر غالب آ جائے مجھے شہید پوچھے عبداللہ یہ تیرے ناک اور کان کیا ہوئے اور میں کہوں اللہ تیری محبت میں قربان ہوئے اور الہی تو مجھے جواب دے عبداللہ سودا قطاع عبداللہ تو نے سچ کہ حضرت سعید بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن جہش کی دعا میں سلام کہا آمین کہی بہادر سا ان کا جنگی کوئی آیا سپاہی اس کو حضرت سعید بن ابی وقاص نے ہلاک کیا اللہ کی رضا پائی لیکن حضرت سعید بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھ سے بہت زیادہ بہتر دعا حضرت عبداللہ بن چخش کی ہوئی جس کا مقابلہ بھی دشمنوں کے بہت بہادر نوجوان کے ساتھ ہوا وہ حضرت عبداللہ پر غالب ہوا اس نے حضرت عبداللہ کو شہید کیا اور میں درخت کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک رسی یا دھاگے میں پروکر اس بدبخت نے حضرت عبداللہ کے ناک اور کان لٹکا رکھے تھے میں نے کہا اے ساد اللہ تجھ سے راضی ہوا یہ شہادتوں کے طلب گار تھے اور کہتے تھے کہ میرا دشمن میرا مسلح کرے میں اس مسلح کی وی حالت میں اللہ کے خضور خاضر ہو جاؤ اور اللہ میری قربانی کی صداقت کی گواہی دے ربنا تقبل منہ کی خواہشات اور اپنی شہادتوں کی آرزویں شہابہ اکرام کی آرزویں تھے اللہ ہمیں اپنی محبتوں اور آرزو کے پیمانے بدلنے کی توفیق عطا فرمائے شہادتیں ہوتی چلی گئیں تمنہ پوری ہوتی چلی گئیں شہادتوں کی آرزویں ٹھکانے لگتی چلی گئیں اور پھر شہادت ہوئی حضرت مصب بن عمیر حضرت مصب بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ایسی کامل تین لوگوں کی شخصیت ہیں کہ یہ زندگی کے اندر کوئی نیکی کا شعبہ یہ بیر کرنے والے صحابہ تھے زندگی اندر کوئی نیکی کا شعبہ چھوڑتے نہیں تھے زندگی کے اندر کوئی نیک عمل ترک کرتے نہیں تھے اور زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو راہ خدا قربان نہیں کرتے مصب بن عمیر کون ہے مکہ کا شہزادہ ہے بڑے ایک اللہ گھرانے ایک مالدار گھرانے کا چشم و چراغ ہے نوجوان ہے خوبصورت ہے اور صرف نوجوان اور خوبصورت نہیں بڑا نفیس طبیعت امدہ لباس پہننے والا مکہ کا اپنا ریشم تو ان کی آنکھوں میں ججتا نہیں تھا مکہ سے باہر کا ریشم پہننے والا یہ شہزادہ یہ نفیس شہزادہ اس قدر نفاست پسند کہ خوشبو بھی استعمال کرتے تھے تو ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ جب مصب ممیر ابھی پہنچے نہیں ہوتے تھے تو لوگ خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ شہزادہ مصب آنے والا ہے اتنا نفاست اتنا حسن اتنا مال اتنی جوانی لیکن بس ایک دن دل کی حالت بدل گئی یا مصرف القلوب اسور قلب اللہ اللہ حما الہم رشتن وعیس من شرور انفسنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ملاقات دل کی حالت بدل گئی دنیا بدل گئی اندر بدل گیا باہر بدل گیا ظاہر بدل گیا باطن بدل گیا محبتوں کے پیمانے بدل گئے فکروں اور سوچوں اور عارضوں کے پیمانے ادھڑ کے کچھ سے کچھ بن گئے ساری خواہشات عارضوں کا گلہ گھونڈ کے ہر وقت دارِ ارکم کی دہلیز پر بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے رہتے تھے سیکھنے والوں کو اللہ چھوڑا نہیں کرتا قدردانی کر کے منتخب کر لیتا اللہ کی صفات پر اور اللہ کی روئیوں پر ایمان رکھئے کسی سیکھنے والے کو اللہ نامراد نہیں چھوڑے گا دارِ ارکم کی دہلیز پر بیٹھے واتے تھے گھر والوں نے پہلے ڈانٹا منع کیا پیار محبت سے سمجھایا مارا پیٹا دھدکارہ ہر طریقے سے عذیتیں دی گئی کھانا بند کر دیا گیا رسک بند کر دیا گیا پھر گھر والوں نے تنگ آ کر گھر سے دھکا دے کے دلہیز بند کر کے جائداد سے محروم کر دینے کا دھمکی دے کر لباس چھین کر مانے گھر سے نکال گھر بھی چھوڑ دیا جائداد بھی چھوڑ دی مال بھی چھوڑ دیا وہ محبت والے لباس بھی چھوڑ دی وہ خوشبووں کی آرزو کے گلے گھونٹ دیا بس دارے ارقم کے اسیر ہو کے رہ گئے دین سیکھتے تھے اور سکھانے کی تمنائیں اور آرزویں دل میں امد امد کے آتی تھی جو سیکھ رہا ہوں وہ سیکھانے والا بن جاؤ صبح شام گزرتے رہے جسم پر صرف ایک پھٹی پرانی سی کملی ہوتی تھی اس سے مشکل سے سطر ڈھانپ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم گزرتے تھے تو حضرت مصب کی آنکھ حلی اور حالت کو دیکھ بس اوقات آپ بھی آپ دیتا ہو جاتے تھے ادھر بیت اقبہ والے لوگ آئے اور انہوں نے جب مطالبہ کیا کہ رسول اللہ علیہ 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 سلم آپ سے درخواست ہے کہ مدینہ ہمارے ساتھ کوئی دین سکھانے والا شخص پھیجے جو مدینہ میں لوگوں کو آپ کے دین سے متعارف کر سکے حضرت عمر راوی وہ بتاتے ہیں کہ جب بیت اقبہ میں مدینہ کے ساتھیوں نے ایک مبلغ مدینہ کے لئے مانگا رسول اللہ کی نگاہ انتخاب کے لئے اس پوری محفل میں صحابہ اکرام کے گھومی تو میں ذرا اپنی نشست سے اونچا ہو کے بیٹھنے لگا حضرت عمر مدینہ مکہ کا شہزادہ آپ نے فرمایا مصب اٹھو ان کے ساتھ جاؤ مبلغ مدینہ بن گئے جہاں خواہش ہوتی ہے اللہ چن لیا کرتا ہے اللہ ہمیں بھی چن لے اللہ ہمیں بھی قبول کر لے اللہ علم سیکھنے کا شوق اور شوق اس کو سکھانے کی طلب اور تڑپتہ فرما دے حضرت مصب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ تو رسول میں کس نے پہنچایا تھا یہ حضرت مصب بن عمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے مدینہ تو رسول میں جمعہ کس نے پڑھایا تھا حضرت مصب بن عمیر نے یہ ملی سعادت قربانیاں جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ شکور ان کو ضائع نہیں کیا کرتا اللہ بڑا قدردار اب اتنی قربانیاں بھی دے لی تھی تن من دھان سب کچھ کی قربانی دے دی تھی بستی چھوڑ دی تھی گھر چھوڑ دیا تھا جائدات چھوڑ دی تھی ماں باپ پیارے چھوڑ دی تھی مکہ کی بستی چھوڑ دی تھی دین کی دعوت اور تبلیغ بھی کر لی تھی کیا بتھی رہا نہیں تھا کیا بہت کچھ کر نہیں لیا تھا ہم تو چار نمازیں پڑھ سمجھتے کہ میں بہت نیکو کار ہو گئی سب کچھ قربان کر تبلیغ دعوت کر مدینہ بیٹھے ہیں لیکن پھر غزوہ احد میں پھر جھنڈا پکڑنے کی آرزو ہے کہ میں جہاد بھی کر لوں زندگی کا کوئی نیکی کشوبہ رہنے نہ پائے یہ ہے فستہ بکل خیرات علم ہے حضرت مصب بن امیر کے ہاتھ میں جس ہاتھ میں جھنڈا ہے وہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے مسلمانوں کا جھنڈا گرے گا نہیں آج مسلمان زلیل ہیں آج مسلمان رسوہ ہیں آج مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں مناموس لوٹی جا رہی ہے اور کسی کے کان پر کوئی کوئی پریشانی نہیں کوئی دل میں غمی نہیں ایک ہاتھ کٹ گیا دوسرے ہاتھ نے تھام لیا دوسرے ہاتھ کٹ گیا دونوں بازوں کے ساتھ تھام کے سینے پر لگا دیا شہید کر دیئے گئے زمین پر گرے ہیں لیکن علم دونوں بازوں کی سٹمپس کے ساتھ سینے کے ساتھ تھما ہے یہ حضرت مصب بن عمیر جو شہید ہوتے ہیں اور اس شہید کو جب کفن ملتا ہے تو شہزادہ مکہ کا کتنا کفن دیا جاتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کفن اتنا ملا تھا اتنا قلیل کپڑا تھا کہ جب سر دھامتے تھے تو پاؤں کھلتا تھا پاؤں دھامتے تھے تو سر کھلتا تھا آپ نے قیفیت دیکھی آپ نے کہا سر دھام حضرت مصب بن شہاب عمیر کی شہادت اور پھر ایک اور خوبصورت شہادت حضرت ہنزلا کس کے بیٹے ہیں ابو آمیر فاسق راہب کے بیٹے ہیں جس نے مسجد زرار فتنے والی مسجد بنائی تھی باپ ہے ابو آمیر راہب اور بیٹا ہنزلا اور یہ ہنزلا کون ہیں یہ وہ ہنزلا ہیں کہ مدینہ کی گلی میں ایک دن نکلے ہیں رو رہے ہیں اور منافقہ تو ہنزلا روتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہنزلا تو منافق ہو گیا حضرت عمر آتے اور کہتے ہیں ہنزلا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہے کیوں ہے نفاق کہتے ہیں عمر میرا حال یہ کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں فیل میں ہوتا تو میرے ایمان کا حال اور ہوتا ہے اور میں اپنے گھر پر اپنے بیوی بچوں کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتا ہوتا تو میرا ایمان اور ہوتا ہے میں تو منافق ہو گیا حضرت عمر نے کہا یہ تو میرا بھی یہی حال ہے یہ تو شاید پھر میں بھی منافق ہو گیا دونوں ہاتھ پکڑتے روتے وزار وقت رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ مارا تو یہ حال ہے ہم تو نفاق میں ڈوب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت اور شفقت سے فرماتے کہ ہنزلہ ایمان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ایمان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اگر تمہارا اپنے گھر کے بستر پر بھی وہی ایمان جو میری محفل میں پھر تو فرشتے آسمان سے اتریں اور تمہارے ساتھ ہاتھ ملائیں کیا خیال ایمان گھٹا بڑھتا ہے کہ نہیں یہ ہنزلہ ہیں اور بیٹے ہیں اس فاسق کے یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا یہ بات پلے سے بان دیجئے ہمارے ہم معاشرے یہ طریقہ ہے اور یہ انداز کچھ لوگوں نے اپنا لیا کہ اپنے دین کی کمی اپنے نمازوں کی کمی اپنی تربیت کی کمی کا پورے کا پورا بوجھ اور خمیازہ والدین کے کندے پہ ڈال کے ہم سب بک دوش ہو جاتے قرآن کی تجوید صحیح نہیں آتی میں کیا گروہ ہماری اممہ نے پڑھایا ہی نہیں تھا بزو کا طریقہ نہیں آتا نمازوں کی آئے ہمارے گھر میں مولی نہیں تھا کیا میں بالغ نہیں ہوئی تھی کیا میں جوان نہیں ہوئی تھی کیا میں دنیا بھر کا علم نہیں حاصل کیا تھا کیا میں کمپیوٹر نہیں سیکھا کیا میں نے فیس بک نہیں سیکھ ہر شخص کیا ہے تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمائی اور ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمائی حضرت انزلہ کی شہادت حضرت انزلہ کی بیوی واقعہ بتاتی ہے کہ جس دن جہاد کا اعلان ہوا تھا اس دن ان کی شادی ہوئی تھی شبعہ عروسی ہے اور یہ کہتی کہ حضرت انزلہ میرے پاس تھے اور جب جہاد کے اعلان کی پکار ان تک پہنچی تو جو ہی جہاد قضوہ اخت کے لئے آواز آئی تو یہ اسی حالت میں اپنی تلوار اور اپنا سامان پکڑ کر لپکے غصل تک کی انتظار نہیں کی اور کہتے ہیں کہ میدان جنگ کی طرف بہت سبکت سے لپکے اور کہتے ہیں کہ جب وہ روانہ ہو گئے میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے کھڑکی کھلی ہے اور ہنزلہ اڑ کے اس کھڑکی میں داخل ہو گئے کہتی ہیں کہ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ میرے شوہر کو اللہ نے شہادت کے لئے منتخب فرما لیا ہے ایسا ہی ہوا اللہ نے حضرت ہنزلہ کو یہ شہادت کا مرتبہ عطاف فرمایا اور جب رسول اللہ کی شہادت کے بارے میں خبر ملی تھی تو آپ نے صحابہ اکرام کو اس صحابی کے حوالے سے فرمایا تھا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ ہنزلہ کو فرشتوں نے تصنیم کے ساتھ غسل دیا غسیل ملائکہ کا لقب دیا گیا تھا خضرت ہنزلہ کو اور کس کے بیٹے ہیں یہ غسیل ملائکہ ایک فاسق کا بیٹا ہے یہ غسیل ملائکہ اتنی قربانی اتنی شہادتیں اتنا اخلاص اتنا خلوص اور اتنا شہادتوں کا شوق اور اتنی تمنا آرزویں اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت جوش پر آئی مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر تین ہزار کی نفری کے مقابلے میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی مسلمانوں کے لشکر کو چھوڑ کر کافروں کا لشکر بھاگ گیا مسلمانوں نے خود یہ بتایا راویان بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آگے چلنے سے پہلے یہ دیکھ لیجی گا اپنی پنڈلیاں کھول کر چلنا اور بھاگنا قریش مکہ کو تو زیب دیتا ہے اور یہ بھی کب ہیں خوف کی حالت میں میدان جنگ سے بھاگ رہی تھی تو انہیں پنڈلیاں کھول نہیں تھی آج نیکوکار گھرانے قرآن پڑھنے والے گھرانے نمازیوں کی بیٹیاں تحجد گزاروں کی بیٹیاں آج کل کے اس فیشن کے معاملات کے اندر اپنی پنڈلیاں اپنے بازو اپنے سینے اپنا سب کچھ کھول کے پھرتی ہیں اور کسی کو حیاء نہیں آتی یہ قریش مکہ کی عورت نے میدان جنگ سے بھاگتے وقت جب اپنی پنڈلیاں کھولی تھی تو صحابہ کے ہاں وہ مذکور ہو گئی ہر دین کا بنیادی وصف ہوتا ہے اسلام کا بنیادی وصف حیاء ہے اللہ ہمیں اس حیاء کے بنیادی وصف کی حفاظت کی توفیق اطاف فرما دے مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور وہ جو تیر انداز اس ماؤنٹن پاس یا اس درے پر حضرت عبداللہ بن جوویر کی قیادت میں تھے جب انہوں نے دیکھا کہ باقی کا لشکر مال غنیمت سمیٹ رہا تو کونسی محبت آئی تھی مال کی محبت بڑی بری ہے یہ محبت جب مال کی محبت مانی کی اپنے امیر کی بھی ناف فرمانی کی مسلمانوں کی حفاظت وہ کمی کا معاملہ ہوا یہ ہے مال کی محبت کے نتائج یہ تیر انداز مال کی محبت نے ملوث ہو کہ ان کے دلوں میں امکان آیا کہ شاید لشکر والے لفوجی یہ لوگ لوٹ جائیں گے مجاہد تو شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید نعوذ بللہ عدل نہیں کریں گے اور ہم حق سے محروم کر دیا جائیں گے ہم خود لوٹ لیں مال غنیمت شیطان ایسوں کے دلوں میں فتنے ڈال لیتا تھا ہر وقت شیطان کے فتنوں سے پناہ مانگا کریں یہ جب مال غنیمت لوٹنے کے لیے نکلے عبداللہ بن جبیر پیچھے سے آوازیں دیتے رہے کہ اللہ کے بندوں درے کو نہ چھوڑو لیکن انہیں اپنے امیر کی بھی ناف فرمانی کی جو ہی یہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نکلے دوڑتا ہوا اور واپس جاتا ہوا مشکین مکہ کے لشکر کے اندر ایک بڑا زبردست ماہر جنگ جو تھا فطری طور پر جنگ کی صلاحیت جس کے اندر وہ دیت تھی حضرت خالد بن ولید تب ساری صلاحیت کفار مکہ کے کام آ رہی تھی بعد میں اسلام کے کام آئی خالد بن ولید ان کے لشکر میں تھے انہوں نے جب دیکھا کہ درہ جو مسلمانوں کی پشت پر ہے یہ غیر محفوظ ہیں تو حضرت خالد بن ولید نے پورے پہاڑ کا چکر لگا کے اپنے دستے کو لے کر مسلمانوں کی پشت پر حملہ کیا مسلمانوں کی پشت پر جب حملہ کیا وہ پہلے ہی مال غلیمت لوٹنے پر مصروف ہیں ادھر سے مشرقین مکہ نے جب دیکھا کہ حملہ ہوا تو مشرقین مکہ بھی واپس آگئے ادھر سے خالد بن ولید ادھر سے مشرقین مکہ مسلمانوں کا وہ لشکر جو انویر پکڑا گیا تھا جن کو بھی خبر نہیں تھی وہ سینڈویچ ہو گیا دونوں لشکروں کے درمیان اور پھر بڑی شہادتیں ہوئے بڑا نقصان ہوا اور پھر اینڈ میں یہاں تو مسلم بن عمیر کی شہادت جن کی شکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حد تک مل دی تھی اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر گر جانا ان دو وجوہات کی بنیاد پر لشکر میں یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اب تو ابتری پھیلی ہمتیں بلکل پست ہو گئیں سارے مسلمانوں کا لشکر پتر پتر ہو گیا سب نکل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے بس کچھ مٹھی بھر جماعت رہ گئے جن کا ذکر خیر اللہ نے آخرت تک قائم رکھ سب سے پہلے آتے ہیں حضرت سعید بن عبی وقاس نے اپنی جان جوکوں میں ڈال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لئے تلوار سازی کرتے ہیں اور آپ کیا دعا دیتے ہیں حضرت سعید بن عبی وقاس اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک اس دعا پر فخر کیا کرتے تھے کہ یہ دعا آپ نے کسی کے لئے نہیں کی تھی آپ نے فرمائی یا ساد فدا قابی وامی کہ اے ساد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو حضرت سعید ابھی حفاظت فرمائی رہتے تو ایک اور صحابی حضرت طلحہ بن عبید حضرت طلحہ بن عبید آتے ہیں اور وہ اپنے جسم کا کوئی بھی ٹکڑا یہ یاد رکھئے کہ بدر کے میدان میں مسلمان مجاہدوں نے اپنی محبتوں کا پہمانہ دکھا دیا تھا بدر کے میدان میں دکھایا گیا تھا کہ ہمیں اپنے دین اپنے سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیزوں اپنے رشتدار اپنے جسم اور اپنے جسم کے آزاز بھی زیاد عزیز ایمان کی تکمیل دکھا دی تھی ان لوگوں نے حضرت اللہ بن عبید کبھی اپنا ہاتھ کبھی اپنا بازو کبھی اپنا سینہ کبھی اپنے جسم کا کوئی حصہ کبھی پشت کبھی پیٹ دشمن کے آنے والے تلوار و نیزوں کو ایسے جیسے ڈھال بنا کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے سامنے پیش کر کبھی تیر اور وار دشمن کے روکتے تھے کبھی کمزور جن بازو سے جن سے خون ٹپک رات دشمن پر وار کرتے تھے دشمن پیچھے ہٹتے تھے تو اس ٹپکتے ہوئے خون والے جسم سے محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو اپنی پشت پر اٹھا کر ذرا سا پیچھے اور اوپر لے جاتے کبھی بچاتے ہیں کبھی وار کرتے ہیں کبھی اٹھاتے اور اونچا کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو ایک محفوظ اونچی گھائی جو پہاڑی ہے اس آجاتے یہ تین آئے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فوراں کہا تلہ کی تو خبر لو کہ تلہ کا کیا بنا تلہ کی خبر لینے والوں نے دیکھا کہ ستر زخم ہے چار چار انگلیاں گیرے ستر زخم ہے اور اتنا خون بیہ چکا ہے کہ کھائی میں بہوش کرے آپ نے فرمایا جو زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ تلہ کو دیکھ لیں لقب بانٹے جا رہے ہیں جو زندہ شہید کو دیکھ نا چاہتا ہے وہ تلہ کو دیکھ لیں آپ نے الخیر کا لقب اور آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے صاحب احد کا لقب بھی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک میں خون کا چشمہ جاری ہے حضرت عمر بڑھتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کہتے ہیں مجھے موقع دیجئے ایک دوسرے سے کوشش ہے میں کر لوں خیر میں کر لوں بھلائی حضرت عبیدہ بن جرہ ہاتھ سے نہیں یہ کڑی کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں but in the process کیا ہوتا ہے حضرت عبیدہ بن جرہ کا دانت ہو کر جاتا ہے غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے اپنے باپ کو حلاق کر کے ثابت کیا تھا کہ دین اور اللہ کی محبت اپنے رشتدار سے زیادہ ہے آج اپنے دو دانت قربان کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عذیت کو دور کر کے ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے جسم کے آزاز سے زیادہ محبوب ہے ایک دانت اکھڑ گیا خون کا چشمہ جاری ہے کس قدر عذیت ہوگی میرا خیال ہے آپ احساس کر سکتے بغیر کسی انیستیزیا کے بغیر لوکل کے وہ دانت اکھڑ گیا کتنی تکلیف ہوگی کتنی درد ہوگی لیکن ابھی ایک قڑی اور ہے پھر دانتوں کا ہلکہ بناتے ہیں دوسرا دانت بھی اکھڑ جاتا ہے دو دانت شہید ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ابو عبید بن جرح لقب دی جا رہے ہیں ٹائٹلز دی جا رہے ہیں صرف مردوں کو نہیں ملے تھے میری محبوب صحابیہ کو بھی ملا تھا کون سی ہیں جی صحابیہ حضرت امی امارہ جب بیعت اقبہ ثانیہ میں بہتر لوگ شہر بھی تھے اور چھوٹا سا نو زائدہ دودھ پیتا بچہ حضرت حبیب بن زید بن عاصم بھی تھا حضرت حبیب بن زید بن عاصم یہ ماں کے گود میں تھا شہر بھی تھا بیوی بھی تھی انہوں نے بیعت اقبہ ثانیہ میں نبی صلی اللہ پٹی کر رہی تھی لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ کی جان خطرے میں تو انہوں نے کیا بیٹے کو بلایا عبداللہ آج اور رسول اللہ صلی اللہ کی حفاظت کریں بیٹے بھی وہی جاتے ہیں جن کی ماں لپکتی ہیں بیٹے بھی وہی بڑھتے ہیں جن کی ماں خود بڑھتی ہیں جو نمونہ دیں گے وہی نمونہ آگے چلے گا اللہ ہمیں اچھے نمونے رقم کرنے کی توفیق اتاب فرما ماں بھی چلی گئی بیٹا بھی چلا گیا دشمن آیا عبداللہ حضرت عبداللہ کی بازو پر ایسا وار کیا کہ قندہ کٹ گیا بازو لٹک گیا ماں نے جلدی جلدی مرم پٹی کر کے اس ماں نے بیٹے کو یہ نہیں کہا بیٹا 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 بڑا کاری آگیا نہیں ماں نے زخم پٹی کر کے مرم پٹی کر کے کہا بیٹا واپس آجا اپنے بیٹوں اپنے بیٹوں کے زخموں سے رسول اللہ کی حفاظت ان کو بہتر تھی ماں بھی لڑ رہی بیٹا امی امارہ ذرا ہوش سے تیرے بیٹے کا دشمن پھر آیا حضرت امی امارہ اپنے بازو کے زور سے وہ تلوار چلاتی ہیں دشمن کو ڈھیر کرتی ہیں اپنی آنکھیں بھی تھنڈی کرتی ان کی طاقتیں بھی کیسی تھی ان کی بازو کو اللہ نے قوتیں کیا دی دی دیل میں ایمان کی حرارب تھے جو بازو کی قوت بن رہا تھا زخمی ہو جاتی ہیں جب زخموں کی مرم پٹی ہو رہی ہے میدان جنگ کے بعد رسول اللہ آیادت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں تو بہت زیادہ زخمی ہے آپ فرماتے کہ امی امارہ مانگو کیا مانگتی ہو امی امارہ مانگو کیا مانگتی ہو کیا مانگتی ہیں امی امارہ امی امارہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اور میرے اہل خانہ کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ اللہ سبحانہ تعالی جنت میں ہمیں آپ کی رفاقت عطا فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ ان کے گھر والوں کو میرا رفیق بناتے جنت میں حضرت امی امارہ فرماتے ہیں آپ مجھے کسی چیز کا کوئی غم نہیں آپ جنت احد کے حالات پر تبصرہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بھائیو آج امی امارہ تم سب پر سب قط لے گئی میں دائیں دیکھتا تھا امی امارہ میں بائیں دیکھتا تھا امی امارہ میرے آگے پیچھے ہر طرف امی امارہ تھی خاتون احد کا لقب دی گئی تھی حضرت امی امارہ داستان چھوڑی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے امی امارہ نے کس بات کی کہ جب امی امارہ کی دین کے اندر حفاظت کرنے کے لیے مرد تھوڑے رہ جائے قلت ہو جائیں مردوں کی اور کہت الرجال کا جب دور ہوگا تو امی امارہ کی داستان بن کر مجھے اور آپ کو پھر نکل آج کہت الرجال ہے آج بیل کی طرح وہ مال کمانے کے چکر میں اور منی منٹنگ مشینز بنے میں وہ مرد ان کے پاس تو نمازوں کی فرصت نہیں ان کے پاس تو جماعت نماز کی فرصت نہیں وہ کیا خاق دین کی دعوت اور تبلیغ اور حفاظت کا کام کریں گے آج میرے اور آپ کے لیے امی امارہ تو یہ دین غیر محفوظ نہیں رہے گا اللہ نے جب اتنی قربانیاں دیکھی اتنا اخلاص عسار دیکھا تو اللہ کی رحمت کو جوش آئی مسلمانوں پر سکینہ تاری ہوا وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ایسے مطمئن ہوئے کہ تلواریں ہمارے ہاتھ سے گر گئیں اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے جیتی وی جنگ والے مشکین مکہ کے دل میں ایسا روب ڈالا کہ مشکین مکہ جیتی وی جنگ چھوڑ کر واپس بھاگ گئے ستر شہید ستر حلاق یہ کٹا لٹا پھٹا کافلہ مدینہ پلٹتا ہے پہنچتا ہے کتنے یتیم ہوں گے کتنی بیوہ ہوں گی لیکن یہ مرد ایسے سرحدوں کی حفاظت کے لئے نہیں کہتے پیچھے بڑی ایمان والیاں موجود تھی تو یہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر واپس آتا تو پیچھے والیوں نے بھی بڑے خوبصورت نمونے رقم کیے تھے ایک صحابیہ ایک خاتون ان کو ان کے خامند ان کے بھائی ان کے بیٹے سے زیادہ عزیز اشتدار نہیں شوہر بھائی بیٹے تینوں کی شہادت کی خبر ملی سوال کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہے اتنی شہادتیں جہاں اٹھ گئیں کہ میرے ایک گھر کے تین شہید ہو گئے پتہ نہیں کیا بناو کا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکروں کے پیمانے دیکھے ہیں محبتوں کے پیمانے نظر آ رہے ہیں میرے گھر کے اتنے چراغ گل ہو گئے میرا اصل نور کا چراغ قائم ہے کے نہیں خبر دی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے کہتی ہیں اب مجھے کسی چیز کی کوئی تجھے صبر دے اور تیرے صبر کے بدلے عجر دے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے عوض کہتے ہیں تیرے مامو حضرت حمزہ کی شہادت کے بدلے انہ اللہ پڑھتی ہیں حضرت حمزہ کے شہادت کے کلی ان کی بخشش کی دعا ان کی قبولیت کی دعا کہتی ہیں پھر آپ فرماتے ہیں میری فرماتے ہیں میری بہن اللہ تجھے سبر عظیم اور تجھے اس کا عجر عظیم عطا فرمائے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کے بدلے آپ فرماتے ہیں میری بہن تیرے شہر مصب بن عمیر کی شہادت کے بدلے حضرت عمنا بن تے چہش راوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصب میرے بہت امتہ شہر تھے آپ دیکھ رہی ہیں حضرت مصب کا اخلاق ادھر تبلیغ ادھر قربانی ادھر علم ادھر شہادت ادھر جہاد ادھر گھروں میں بھی بزواج کے ساتھ معاملہ کیسا کہ بیوی کہتی یا رسول اللہ مصب کے لیے اللہ اللہ جو غازی ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں ان کے گھروں کی اور انہیں اہلی خانہ کی کفالت تو کرتا ہے نا حضرت امنا بنت جہش کے ساتھ الخیر زندہ شہید صاحب احد حضرت طلحہ بن عبید نے نکاح کیا بڑے مالدار تھے بچوں کی بہترین کفالت کی حضرت امنا اپنے شہر کی گواہی دیا کرتی تھی اللہ ہمارے مردوں کو بھی یہ گواہی وں ہو جائے تو درگزر فرماتے ہیں مانگیں تو کھلے دل سے دیکھتے ہیں نہ بھی مانگیں تو حاجت پوری کر دیتے ہیں گھر کے کام کاج میں معاونت بہترین فرماتے ہیں ہاں نمازوں کے لیے رخصت لے کر باجمات حاضر ہو جاتے ہیں یہ شہر کے حق میں گواہی تھی اس بیوی کی یہ وہ شہر ہے جو مجاہد بھی ہے جو مبلغ بھی ہے جو عابد بھی ہے یہ گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہے اور باہر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہے یہ ہے جامعیت ان کے کردار حضرت حمنا بن تجہش کے بعد ایک اور خاتون حضرت امی سعد حضرت امی سعد کے حوالے سے ان کا بیٹا حضرت عمر بن سعد ان کی شہادت کا معاملہ ہوا تھا تو حضرت حضرت سعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت سعد بن معاذ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لگام پکڑ کے جا مدینہ میں تاخیر ہوئے اپنی والدہ کو دیکھا تو بس دل میں اتنی حمد نہیں آرہی تھی کہ ماں کو بھائی کی شہادت کی خبر کی دوں تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی سعد کھڑی ہے کہ مطلب میری ماں کھڑی ہے میں بھائی کی شہادت کی کی خبر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی سعد کے پاس تشریف لے جاتے ہیں امی سعد کو خبر بیٹے کی شہادت کی مل چکی ہے اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی شہادت کی خبر اور دکھ تو بہت بڑا ہے لیکن آپ کو بخیر و آفیت دے کر میرا دکھ جاتا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس پوری رودات کے بعد ہمیں سبر ہمیں تقوی اپنی محبتوں کا محور مرکز بدلنے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی فکروں کا محور مرکز بدلنے کی توفیق اتا فرما دے اصول پورے غزوائے احد کے واقعات کا لب لب کیا ہے کہ جب تک ایک مسلمانوں کا گروہ چاہے وہ کتنا چھوٹا ہے جتنا خالی ہاتھ ہے کتنا نہ ہٹتا ہے جب تک مسلمانوں کا کوئی گروہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عطا کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر توقع کرتا ہے اور عطا اور توقع کے بعد سبر اور تقوی سے جمع اور ڈٹا رہتا ہے اللہ کی مدت آتی ہیں اور یہ گروہ سابر متقی عطا گزار توقع کرنے والا گروہ کبھی ناکام نہیں ہوتا لیکن جب کوئی مسلمان گروہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ناف رمانی کرتا ہے اور عدم توقع کرتا ہے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتا اور پھر سبر سے جمع نہیں رہتا اور تقوی نہیں کرتا تو پھر اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے اور این ممکن ہے کہ خود کی داستان دہراتی جائے اللہ یہ پیغام سیکھنے اور لوگوں تک یہ ارودات پہنچا کر آج کے حالات کا نسخہ سمجھانے کی توفیق کتاب فرما دے اب اس عداد میں آیات کو پڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سارے واقعات سمجھ جاتے جائیں گے اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا تو ذکر کرو جب تم صبح صویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور اہد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے مارے تھے پتہ کونسا نکلنا ہے غزوائے خود کے نیل یہ نکلنا جنگ دستے کے لیے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں دستے کو معمور فرمانا اور حضرت علی حضرت مقداد بن اسفت اور حضرت حمزہ کو جنگ ٹیکٹکس کے لیے معمور فرمانا اللہ ساری باتیں منافق ہمیشہ بزدل ہی ہوتے نا تو عبداللہ بن عبئی نے کہا تا کہ ہماری مرضی مانی نہیں گئی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے اور عبداللہ بن عبئی ہاف وی اخت یہ اپنے دو سا بندوں کو لے کے نکل گیا تھا تو بنو سلمہ اور بنو حارسہ کے قبیلے یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدری دکھانے پر آمادہ ہو گئے حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے آخر اس سے پہلے جنگ بدن میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے لہذا تمہیں چاہئے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو امید ہے کہ تم شکر گزار بنوگے یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کہ تمہارے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے گا بے شک کیا ہے دو پیغام بلا انتو سبرو واتت اکر تم سبر کرو اللہ کی اطاعت کر گے اس اطاعت پر بغیر ٹینشن کے جمع ڈٹے رکھو گے اور کیا کرو گے اور تم تقوی سے کام لوگ تو جس آن دشمن تم پر اوپر چڑھائیں گے اسی آن تمہارا رب تین ہزار نہیں پانچ ہزار صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا یہ فرشتے آج بھی یاد رکھئے گا نازل ہو سکتے ہیں آج بھی ہم اتصور و تتک کا طریقہ قطار اندر یہ آج بھی معاملہ ہو سکتا ہے اگر ہم یہ دون اس کے آج اپنانے امت مسلمہ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لئے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں فتح نسر جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوبت والا اور دان اور بینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دندان مبارک شہید ہوا تھا اور آپ کو زخمی کیا گیا تھا لوہ کی کڑیاں آپ کے رخصار مبارک میں پیوست ہو گئی تھی اور قون بینے لگا تھا تو اس وقت رسول صلی اللہ علی وآلہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ وہ قوم کیسے فلا پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے تو اس پر اللہ سبحان تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا کرو یہ پڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہ تم فلا پاؤگے اس آگ سے بچوں جو کافروں کیلئے محییہ کی گئی ہے اور اللہ اور اللہ کی رسول کا حکم مان لو توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا دوڑ کر چلو اس را پر جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف چاہتی ہے جس کی وسط زمین و آسمان جیسی ہے اللہ نے یہاں پر بڑھتا چڑھتا سود کھانے کو چھوڑنے کی تاقید کی یہ کیا بات ہوئی تذکرہ موجود ہے غزوہ احد کا اور غزوہ احد کے تذکرے کے درمیان بیچ میں ایک دم سے سود کا حکم کیوں اصل میں بات کیا شروع سے دور جاتا نا کہ آئندہ سال ہمیں اپنے سودی منافعے سے جتنا مال ملے کا اس سارے مال کو ہم کس چیز کے لئے جمع کریں گے مسلمانوں کے خلاف رشکر تیار کرنے تو اس سرگرمی تھی اور مشکین مکہ کو پھر اس کے بعد ایک شکل میں فتح بھی ملی تو ایک امکان تھا کہ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آجائے کہ شاید سودی مال سے کوئی دنیا میں فلا کوئی کامیابی کوئی ترقی مل جاتی امکان تھا نا کہ مسلمانوں کے دلوں میں خیال آتا کہ دیکھا انہوں نے سودی کاروبار کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا تھا تو سود یہ پسندیدہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دو یہ سود کی آیت سورہ آل عمران میں آئی ہے یہ دوسرے نمبر پر آنے والے سود کے احکامات ہیں اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ روم میں سود کے حوالے سے جو سب سے پہلا ابتدائی حکم تھا اس میں فرمایا کیا بڑھتا چرتا سود کھا نہ چھوڑ دو اس کے بعد پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور پھر سورہ بکرہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے فائنل اور ختمی حکم سود کا دے دیا ایوہ اللہ ایوہ 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 اور اگر تم نہیں کروگے نا ایسا سننے کے بعد تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علی اسلام کے ساتھ جنگ پہ تیار یہ حتمی حکم تھا یہ دوسرے نمبر پر آنے والا حکم سورہ الامران کا اس میں بھی حتمی حرمت تو نہیں بتائی گے لیکن حرمت کے باوجود دیکھیں کیا کہہ رہے اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ سود کھانا چھوڑ دو اگر وَتَّقُ اللَّ تقویٰ کا پیمانہ پورا کرنا چاہتے ہو متقی بننا چاہتے ہو پرہیز کار بننا چاہتے ہو اللہ کا ڈر رکھتے ہو تو سود کھانا کھانا چھوڑ دو کفر سے پرہیز کرنا چاہتے ہو تو بڑھتا چاہتے سود کھانا چھوڑ دو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ماننا چاہتے ہو تو بڑھتا چاہتے چھوڑ دو اگر چاہتے ہو کہ تم پر رہم کیا جائے تو بڑھتا چاہتے سود رسول کا طریقہ فلاح اور نجات کا طریقہ سود کو چھوڑنے میں بتایا گیا ہے اور یہ دوسرے نمبر پر آنے والا حکم ہے جس سے زیادہ شدید حکم سورہ بکرا میں آنے والا ہے دوڑ کے چلو اس جنت کی طرف جنت اللہ نے کس کی مہیا کی ہے عدت للمت متقین تو لہذا جنتیوں کی صفات ہم آپ کو بتا رہے نا بہت دفعہ کہ اللہ سبحانہ تعالی کچھ خاص کی صفات بتائیں گے اب یہاں پہ کن کی صفات آ رہی ہیں جنتیوں کی صفات جنتیوں کی پہلی صفت کیا ہے متقین جو اللہ کا تقوی کرتے ہیں ان کو جنت ملنے والی ہے اور آگے اللہ ان متقیوں کی صفات بتاتے ہیں گویا ان آیات میں جنتیوں کی صفات یا متقین کی صفات ہیں جنتی متقین کی صفات کیا ہیں متقی جنتی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا تقوی کر کے جنت کے حصول جنت کی قیمت عدا کرنے کی خرچ کرتے ہیں کیسے خرچ کرتے ہیں اچھا جب ان کے پس کھلا چنگ چوک کھائے تب خرچ کرتے جب ان کو کوئی تکلیف غم پریشانی آتی ہے تو کالی بکری کے صدقے کر 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 نہیں متقی اور جنتی وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں خرچ کرتے آج بس اکت آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ خوشی پر خرچ کرتے ہیں اور کچھ خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں صرف دکھ غم پریشانی آتی تو صدقہ خیرات کرنے لگتے آفتوں اور تکلیف کو ٹالنے کے لئے کچھ لوگ صرف مالی فراخی میں خرچ کرتے ہیں جب نہیں تو نہیں خرچ کیا تو نہیں لیکن جنت کے تاجر جنت کے خریدار ہر حال میں خرچ کرتے ہیں خوش ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں پریشان ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں مالی طور پر تنگ ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں کیونکہ کیا ہے جنت کیلئے اور جہنم سے بچنے کیلئے کیا ہے جہنم کی آگ سے بچو چاہے کجور کا ٹکڑا دیکھ نہیں ہے تو تھوڑا کرتے ہیں زیادہ ہے تو زیادہ کرتے ہیں لیکن کرتے خلحار میں جنتیوں متقیوں کی پہلی صفت دوسری صفت کیا ہے جنتیوں کی پڑھیں وَالقَازِمِينَ الغَعِز وَافِينَ عَنَ النَّاس وَاللَّهُ يُحِبُّ المحسنین یہ وہ کچھ صفت ہے جو شاید جنتیوں کی ہم نے پہلے کمپریہنڈ نہیں کی تھی کیا کرتے ہیں جنتیوں اور متقیوں کی صفت ہے کہ وہ قَازِمِينَ الغَعِز ہیں قَافِزْوَاد مِیم کہتے ہیں سانس کی نالی کو قَازِم وہ ہوتا ہے جو سانس کی نالی کو دبا لیتا ائر وے کو سانس کی نالی کو جو دبا لیتا ہے اسے قَازِم کہتے ہیں اچھا آپ کو پتہ ہے کہ سانس کی نالی کب بند ہو جاتی ہے جب ہم پانی پیتے ہیں تو اللہ نے آٹومیٹیکلی ہمارے حلق کے اندر یہ سسٹم بنایا کہ جب ہم پانی پیتے ہیں کھانا نگلتے ہیں لقمہ نگلتے ہیں تو سانس کی نالی بند ہو جاتی ہے تو پھر قَازِمین کون ہوتے ہیں سانس کی نالی کو دبا لینے والے قَازِمین وہ ہیں جو پی لینے والے ہیں قَازِمین الغعیز پھر کون سے ہیں کس کو پینے والے پانی پینے والے نہیں کس چیز کو پینے والے قَازِمین الغعیز غصے کو پی جانے والے جنتیوں کی صفت ہاں یہ کبھی ہم نے سوچا نستاد تو ناک پر رکھا ہوتے ہر وقت چڑھا ہر وقت پیشانی ہر وقت بھون بھون آنکھیں ایسے جیسے کھا جائیں گی پتہ نہیں لوگوں کو اور پتہ نہیں کیسے کیسے جملے جنتیوں کی صفت بتائی جا رہی ہے اور متقیوں کی اللہ سے خوف اور اللہ سے تقویٰ کرنے کا بھی پیمانہ یہی ہے نا کہ تیش میں خوفِ خدا نہ رہا وہ متقی نہیں ہوتا جس کو تیش میں خوفِ خدا نہیں رہتا متقی کون ہے جنتی کون ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے حوالے سے فرمایا تھا آپ کا انداز ہے نا کہ آپ بسو نشستوں میں سوالیاں انداز اپناتے تھے کہیں سوال آتے میری امت کا فقیر کون ہے میری امت کا مسکین کون ہے میری امت کا بانچ کون ہے یہاں آپ نے سوال کیا میری امت کا پہلوان کون ہے یعنی سب سے زیادہ طاقتور شخص کون ہے پہلوان کون ہے ابھی آپ نے خود یہ جواب دیا آپ نے فرمایا پہلوان یا زیادہ طاقتور شخص وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھار دے پہلوان یا زیادہ طاقتور شخص تو وہ ہے جو غصے میں انتقام کی صلاحیت اور استطاعت رکھنے کے باوجود کسی کو ماف کر دے اس کو غصہ ہے اور انتقام کی طاقت ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن بدلہ لے سکنے کی طاقت کے باوجود و ماف کر دے واقعی بڑا پہلوان ہے واقعی بڑا پہلوان ہے مقابل تحسین ہے جس کے عصاب اتنے مذہور ہیں اور وہ اپنے عذاب پر لگام اتنی مضبوط ڈالتا ہے کہ وہ اپنے عذاب کو قابو میں رکھتا ہے یہی اصل پہلوانی ہے یہی اصل اس کی طاقت ہے غصے کو پی جانا یہ جنتیوں کی صفت ہے یہ خوف کی حالت غصے کی حالت میں تیش کی حالت میں خوف خدا کو رکھنا یاد یہ اصل میں متقی جنتیوں کی صفت ہے غصہ کیسے پیا جائے گا جنتی تو ہم بننا چاہتے ہیں غصے کو پینا پھر گویا لازم ہے حدیث میں کچھ مشورے موجود ہیں آپ نے غصے کے لئے فرمایا غصہ شیطان سے ہے شیطان دلاتا ہے میشہ غصہ غصہ شیطان سے ہے شیطان آگ سے ہے آپ کو پانی بجھاتا ہے لہٰذا جس کو غصہ چڑھے اسے کیا کرنا چاہیے پانی پیئے ویسے بتائیں آپ کو کیا چیز بجھاتی ہے آگ کے اوپر آگ کے شولے کے اوپر پانی ڈالیں چھز کر کے بجھ گئی ساری تو یہی بات ہے آگ غصہ اس کے اوپر پانی ڈالا جائے گا کسی کے اوپر من ڈال دیجئے گا غصے والے کے اوپر لیکن اصل معاملہ کیا ہے جس کو غد غصہ چڑے اس سے غصہ بجھانے کے لیے پانی پی لینا ہے اور پانی کیسے پیتے ہیں بیٹھ کرنا ویسے بھی حدیث کا مشورہ ہے جب تمہیں غصہ آئے اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ جگہ کو تبدیل کر لو ویسے بھی پانی پینے کے لیے جائیں گے تو خود ہی جگہ تبدیل ہو جائے گی ظاہر ہے تو لہٰذا غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلا ہوں پانی کا پی لینا وضو کر لینا ویسے بھی غسل کرنے سے تو بہت ہی تھنڈا ہو جائے گا لیکن کس کو غسل کرنے کی مولت ہوتی ہے ہم تو بیٹھ جاتا ہیں یہی بیٹھی ہوں میں آج تو مسئلہ دکھتا آکے جاؤں گی یہی معاملہ ہوتا ہے پانی پینا اس کے بعد غسل کرنا یا وضو کرنا یہ غصے کو تھنڈے کرنے کے طریقے اور دوسرا کیا ہے جگہ کو بدل لینا جگہ سے ہٹ جانا غصے کی حالت میں وہیں بیٹھ کے معاملے کا نتارہ کر کے اٹھنا ہمیشہ غصے کو بھی بڑھاتا ہے اور لڑائی جھگڑے کو طول دیتا ہے جگہ بدل لی کر دیجئے آگے جا کے ہم پڑھیں گے ایک غصوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام منصار اور مہاجرین کے درمیان پانی کے معاملے میں تنازہ ہوا تھا اور بہت جھگڑا دول پکڑ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تھا تو آپ نے کہا تھا جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کافلے کو اور پھر روانہ ہو جائیں اور لڑائی ختم ہو گئی تھی تو لہٰذا جب لڑائی جھگڑا ہونے لگے تو جگہ کو بدلی کر دینا پہلا کام میں نے آپ کو بتایا ہائیڈرو تیرپی پانی کا استعمال دوسرا میں نے بتایا جگہ کا منتقل کرنا بڑی تیزی تیزی سے لکھ رہے ہیں جتنی تیزی سے لکھ رہے ہیں اتنی تیزی سے عمل بھی کرنا ہے بہرحال غصہ اتنا تیز آتا ہے عمل بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا جگہ کا بدلی کر لینا اس کے بعد اگلی بعد آپ نے فرمایا کہ غصہ شیطان سے شیطان کو دور کرنے کے لیے حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے دل کے دو حصے ہیں ایک میں اس کا شیطان اور ایک میں اس کا فرشتہ اور جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جب وہ ذکر چھوڑتا ہے تو پھر اس کا شیطان آتا ہے دل کے حصے پر اپنی چونچ ڈالتا ہے اور پھر اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے تو شیطان کے فتنوں اور وسوسوں سے بچنے کے لیے غصے کو روکنے کے لیے شیطان کو بھگانا ضروری ہے شیطان کیسے بھاگے گا ذکرِ الٰہی سے کونسا ذکر اعوذ باللہ من الشیطان وجیم غصے کی حالت میں یہ زیادہ پڑھیں اور اونچا اونچا پڑھنے لگیں موہ میں مت پڑھئے گا اگلہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں کیا اس کے اوپر دم کر رہے ہیں اونچا اونچا اعوذ باللہ پڑھئے تاکہ آپ کا بھی بھاگے اور اس کا شیطان بھی بھاگے اعوذ باللہ کے لیے وہ واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو لوگوں کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا اور ایک شخص کا حال یہ تھا کہ غصے سے اس کے کان بھی لال ہو رہے تھے آپ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ میرے پاس ایک ایک کلمہ ہے اگر یہ اس کو پڑھے گا تو اس کا سارا غصہ یہ ویسے ہی اتنی لمبی دعا ہے نا دس تفاہ پڑھیں گے دعا کی طرف دھیان ہو جائے گا غصہ شوسہ جاتا رہے گا یہ یاد کرنے بھی ذرا مشکل ہے واقعہ شیطان نہیں یاد کرنے دیتا ہے یہ دعا میں آپ کو بتاؤ اس کو یاد کرنا مشکل ہے وہ بہت رکابٹیں ڈالتا ہے اس میں بہرحال پھر غصے کو قابو کرنے کے لیے اگلی چیز خاموشی چپ کر جانا بہت افیکٹیو نسکہ ہے بس اوقات ایک چھوٹا سا مشورہ اور واقعہ سنایا کرتی ہو یہ چپ کر جانا کیونکہ ظاہر ہے آپ کو بتا ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ایک ہاتھ نہیں ہلے گا تو لڑائی کی تالی نہیں بچے گی وہ ایک واقعہ بھی آپ کو سنا ہوں تو شاید ذہن نشین ہو جائے گا یہ نسکہ ایک وہ کوئی عالمہ سی خاتون تھی معلمہ تھی عالمہ تھی قرآن کی معلمہ تھی تو ان کے بستی میں کوئی ایک خاتون چون کے گھر کسی کام کارز کے لیے آتی تھی وہ آئی اور اس نے کہا اس بڑی بھی نے ان معلمہ سے کہا کہ بڑی استازہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ میرے بیٹے کی شادی کچھ مہینے پہلے ہوئی ہے اور میری بہو جب آئی ہے تو پہلے تو کچھ دن بہت امن رہا ہے لیکن اب بس مہینہ ہی گزر ہے تو ہمارے گھر کے آنگن میں کوئی ایسی لڑائی ہے ایسی لڑائی ہے کہ میرے گھر کے آنگن کی وہ لڑائی نہیں ختم ہو رہی مجھے کوئی وظیفہ تو بتا دیجئے مجھے کوئی وہ تعویز تو دے دیجئے کہ میرے گھر کی جڑائی جاتی رہے یہ معلمہ استازہ نے کیا کیا ایک کاغذ کا ٹکڑا پھاڑا اس کو تیہ کر کے اس کو دے دیا اور بڑی بھی کو کہا بڑی بھی یہ آپ کا تعویز ہے لیکن ہاں یاد رکھیں یہ تعویز صرف اس حالت میں اس شرط میں کام کرے گا کہ جو ہی گھر میں لڑائی ہونے لگے آپ اس تعویز کو لے کے مضبوطی سے اپنی دھاڑوں کے درمیان دبا لے اور یاد رکھیں اگر آپ نے اس تعویز کو اپنی دھاڑوں کے درمیان نہ دبایا نہ تو یہ تعویز اپنی اتاثیر کھو دے گا بڑی بھی کیا کرتی تھی تعویزوں پر لوگوں کا یقین بھی بہت ہوتا ہے جو ہی بہت سانس کی لڑائی ہوتی تھی وہ اپنا تعویز اپنی جیب سے نکال دی تھی اور دھاڑوں میں مضبوطی سے اس کا دبا لیتی تھی ہفتے کے بعد آئی اور کہا استازہ پھر تو مجھے احسان اس کا بتایا کہ میرے گھر کی ساری یہ لڑائی جاتی رہی اس کا خیال تھا تعویز کا کمال تھا کمال کس کا تھا وہ بند دھاڑوں کا تھا جس نے اس کی زبان کو لگام ڈال کے اس کو خاموشی سکھاتی تھی غصے کو قابو کرنے کے لیے اگلا نسخہ اور میں یہ بات آپ کو بہت زیادہ بتاتی ہوں کہ خواتین اسلام کا جو ایک بہت بڑا خطیار ہے ان کا صبر اور ان کی خاموش ہے چپ ہو جانا بہت سے مسائل کو کل کر کے ختم کر دیا کرتا ہے بہت سے موقعوں پر ایکسٹرا بولنا زیادہ ضررہ ساہیں بنسبت خاموش ہو جانے کے اور یاد رکھئے گا یہ خاموش ہونا باعث عجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آتا ہے آپ اور حضرت ابو بکر صدیق ایک میفل میں تھے دونوں ایک کٹھے بیٹھے تھے ایک بددو آیا اور حضرت ابو بکر صدیق سے بہت زیادہ بدتمیزی اور غستاخی سے بولنے لگا کچھ دیر تو حضرت ابو بکر خاموش تھے پھر بہر کیف انسان تھے تو غصہ ان کو بھی آیا جب تک حضرت ابو بکر خاموش تھے وہ بددو گالی گلوچ کر کے بدزبانی کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا مسکر آ رہے تھے گویا آپ کو یہ حالت پسند آ رہی تھی اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریزنس میں حضرت ابو بکر صدیق نے اس بددو کا جواب دینا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا چہرے پہ نا ناغواری کے تاثرات ہو اور اب اٹھ کے چل حضرت ابو بکر تو یار غار ہر حال میں ساتھ لینے والے لڑائی جھگڑا بھول گیا بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور پوچھے لگے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ جب تک وہ مجھ سے جھگڑ رہا تھا آپ مسکر آ رہے تھے اور جب میں نے جواب دینا شروع کر دیا تو آبان سے اٹھ کے آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جب تم خاموش تھے اور وہ تمہیں سے زیادتی کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتہ تمہارے لیے تمہارے پیچھے دعائیں بخشش اور رحمت کی کر رہا تھا اور یہ اچھا لگ رہا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور میں نے دیکھا کہ جب تم نے پلٹ کے جواب دینے لگا تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور شیطان وہاں آ گیا اور میں وہاں نہیں رہتا جہاں شیطان ہوتا ہے تو لہٰذا کیا ہے کہ جب ہم چپ رہیں گے خاموش رہیں گے ذکر کرتے رہیں گے تو شیطان نہیں آئے گا اور رحمت کا فرشتہ خاموش رہنے والے اور غصے کو پینے والے کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرے گا امید ان دعاؤں کے حریص بن کے ہی ہم خاموش رہ کر غصے کو پینے والے بن جائیں جنتی کیا کرتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں پینے کا مطلب کیا ہوتا ہے صرف دبالے نا پینے کا مطلب کیا ہوتا ہے میں یہاں سے پانی اٹھاؤں پی لوں تھوڑے دیر کے بعد آپ کو پتا چلے کہ میں نے پانی پیئے کوئی پانی پیئے تو پتا چلتا ہے کہ یہاں میری بہر نے پانی پیئے مجھے تو نہیں پتا چل رہا کہ پانی پیئے پینے کا مطلب کیا ہوتا ہے پی جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے پینا کہ اس کے بعد کوئی اثر نظر نہ آئے غصے کو پی جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسے ابزورپ کر لینا کہ غصے کے کوئی تاثرات ہی نظر نہ آئے ہوتے ہیں نا تاثرات غصے کے بس حقہ تانکھوں میں آ جاتے ہیں بس اوقات زبان میں آ جاتے ہیں بس اوقات لیجے میں آ جاتے ہیں بوڈی مومنٹس میں آ جاتے ہیں بہت سے چیزوں میں آتے ہیں تو غصے کو پی جانے کے یہ ماتھے کی شکنوں کی شکل میں آ جاتے ہیں آئیبروز ہونچے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جاتے ہیں کبھی یہاں کھا جانے والی ہوتی ہیں کبھی کانوں تک لال ہو جاتے ہیں کوئی غصے سے کانپنے لگتے ہیں کسی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں تو غصے کو پینے کا مطلب ہے کوئی ظاہری افیکٹیو اثر نظر ہی نہیں آئ کہ اس کو غصہ چڑھاتا یہ ہے جنتی جو اپنے غصے کو ایسے پی جاتے ہیں کہ غصے کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو غصہ آیا بھی تھا کہ نے اچھا جنتی صرف غصہ پیتے ہیں نہیں پینے کے بعد کیا کرتے ہیں اچھا پی لیتے ہیں پھر اندر رکھتے ہیں پھر اس کو پالتے ہیں بڑھاتے ہیں پھر وہ لاوا پکتا ہے پھر پھٹتا ہے ایک دن اور وہ لاوا پھٹ کے لوگوں کو جلاتا ہے نہیں پڑھیں آگے کیا کرتے ہیں قاضی مینال غائز غصہ پینے کے بعد کیا کرتے ہیں اس غصے کو اندر پکاتے اُبالتے نہیں پھر اس لاوے سے لوگوں کو جلاتے نہیں ہیں آفینان الناس غصہ پینے کے بعد جس نے زیادتی کی تھی جس سے انتقام لے سکتے تھے جس پر غصہ آیا تھا غصہ پینے کے بعد اس کو ماف کر دیتے ہیں اللہ اکبر نہیں ابھی کہانی پوری نہیں ہوئی ماف کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں سپر ہیومنز ہیں لگتا ہے انسان ہے ہی نہیں مٹی کے نہیں بنے ہوئے یہ روبوٹس ہیں کوئی کیا کہتے ہیں ماف کرنے کے بعد ان سے احسان کرتے ہیں ان کو حسن سلوک کرتے ہیں جنت ایسے ہی تھوڑی ملے گی اتنی حسین جگہ ہے اتنی خوبصورت جگہ جس کی دوسن کی تعریفیں اور تذکریں میرا قرآن کرتے ہیں وہ حسین ٹکانہ وہ جنت جس میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے اس کے لیے کچھ احسان تو کرنا ہوگا نا احسان کیا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا اپنے فر سے بڑھ کے کرنا محض اس کو سکون دینے کے لیے رب کو رازی کرنے کے لیے کرنا غصہ پی کے ماف کر کے پھر الٹا اس پہ احسان کرتے ہیں پڑھنے والوں کو تو لگتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اتنا نہیں ہم پی سکتے ہیں احسان ماف بھی کرنے اب ہم الٹا جا کے احسان یہ تو پتہ نہیں انسانی کام ہی نہیں ہے یہ کسی نے نہیں کیا ہوگا ارے کیا ہے بہت سنے کیا ہے قرآن بڑا پڑا ہے سیرت بڑی پڑی ہے حضرت یاکوب نے کیا کیا تھا بیٹے کیا کر کے آئے تھے بیٹے اپنے بھائی کو قتل کر کے آگئے تھے جھوٹ بول رہے تھے ہماکتیں کر رہے تھے غصہ پی گئے تھے ماف کر دیا تھا احسان کر کے ان کی لئے دعائیں کرتے رہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا یہ کیا نہیں تھا پڑھیں گے ہم سورہ یوسف بھائیوں نے قتل کرنے کے پلان سے کوئے میں پھینک دیا تھا اندے کوئے میں پھینک دیا تھا یوسف علیہ سلام بھائیوں کو دیکھنے کے بعد اتنے سالوں کے بعد غصہ پی گئے تھے ماف کر دیا تھا غلہ دے دیا تھا اور پھر اپنے آیان سلطنت میں اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا مصر میں یہ احسان نہیں تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی بیٹی حضرت زینب کے قاتلوں کے ساتھ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت حمزہ کے قتل کرنے والوں کو ماف کیا آپ نے ابو جہل کے بہو بیٹے کو ماف کیا آپ نے طلحہ بن عبید وہ چاہ بھی بردار قنجی برداد تھا مکہ کا حرم کا جس نے چابی دینے سے انکار کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی بستی میں جب فتح مکہ کا موقع تھا تلحہ بن عوید کو بلایا عثمان بن تلحہ کو بلایا گیا ڈر رہے تھے قتل کر دیا جاؤں گا سزا دیا جاؤں گا زاب دیا جاؤں گا گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماف کر کے احسان کیا جاؤں عثمان بن تلحہ حاضر ہوتے ہیں بخاری شریف میں آپ کہتے ہیں دروازہ کھولو دروازہ کھولنے کے بعد وہی کنجی عثمان بن تلحہ کے ہاتھ میں تھما کر کہتے ہیں اب یہ کنجی ان کے اور ان کی نسل کے پاس ہی رہے گی غصہ پی گئے تھے ماف کر دیا تھا اور نسلوں کے نسلوں پر احسان کر دیا تھا سماوہ بن اسال کو ماف کر دیا تھا ان کے ساتھ غصہ پی کہتے ہیں وہ سر میں قوڑا کر کر ڈالنے والی کا غصہ پی کے ان کے ساتھ احسان کر کے دکھا دیا تھا آپ کہیں گے کہ شاید صرف انبیاء نے کیا ان لوگوں نے نہیں کیا اور ان نبیوں پر تو وہی آتی تھی ان کے تو ایمان کی قیفیت اور تھی انبیاء نے کیا انسانوں سے نہیں ہوگا حالانکہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوتن حسنتن ہے انسانوں نے بھی کیا عام لوگوں نے بھی کیا امام زین العابدین کون ہے حضرت حسین کی بیٹے علی بن حسین ہیں امام زین العابدین ان کا لقب ہے واقعات ہے ایک دن وہ لونڈی وضو کرواری تھی حیات میں آتا ہے کہ یہاں تو وضو کا پانی زیادہ تیز گرم تھا اور یہاں اگرم سے وضو کا پانی چھلک کر کپڑوں پہ گیرہ سوارا لباس گیلا ہو گیا غصہ آ گیا ہاتھ اٹھایا کہ تھپڑ رسید کریں اس لونڈی کو جس نے میرے کپڑے سردی کے موسم میں گیلے کر دیا یا گرم پانی میرے اوپر گرا دیا فرد تھے نا غصہ آ گیا غصہ آیا ان کی لونڈیوں کو بھی آیتیں آتی تھی نا ان کی لونڈیوں کے بھی یہ حال تھے ہماری ڈاکٹریں پروفیسریں چارٹڈ اکاؤنٹیں لمز کی پڑھیاں ہوئیں آپ پتہ نہیں کیا کیا قرآن کی چار صورتوں سے آگے صورتیں نہیں آتی وہ لونڈی نے کہا والقازمین الغائز ہاتھ نیچے کر لیا صورتیں سنتے تھے تو اندے بہرے نہیں ہوتے تھے ہاتھ نیچے کر لیا علی بن حسین نے اس نے اگلا دانہ ڈالا اس نے کہا آفین ان الناس کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کیا وہ کہنے لگی واللہ ہو یحب الموسنین کہتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کیا ایک امام ہے ایک امام ہے ان کے پاس کوئی شخص آیا بہت ہی زیادہ بدتمیزی اور غستاکی کی اور بدزبانی کی وہ خاموشی سے سنتے رہے غصہ پی گئے اگلے دن اس کے پاس گئے اس کے لیے توفہ لے کر گئے ایک حدیعہ لے کر گئے اس کو پیش کیا وہ حیران ہو کیا کل میں اتی پتمیزی بد اخلاقی کر کے آیا ہوں آج مجھے توفہ دے رہے ہیں کہنے لگے کہ یہ توفہ تو تمہیں ان نیکیوں کے بدلے دے رہا ہوں جو کل تم نے میرے پلڑے میں ڈال دی تھی تو جو خاموش رہتے ہیں وہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کے پلڑے میں ڈال دی جاتی ہیں شاید ہمیں غصہ صبر کرنا آسان ہو جائے حضرت صفیہ کا واقعہ آتا ہے نا حضرت صفیہ کون تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین ہیں یہ بیسیکلی ایک یہودی خویائی بن اختب کی بیٹی ہیں خیبر کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لونڈیوں کی شکل میں حاضر ہوئی تھی اور دہیہ قلبی نے جب بخاری شریف میں آتا ہے کہ دہیہ قلبی نے جب لونڈی مانگی تو آپ نے کہا کہ جاؤ لونڈیوں میں سے کوئی ایک لے لو انہوں نے پہلے حضرت صفیہ کو منتخب کیا آپ کو خبر دی گئی کہ دہیہ نے تو سیدہ جو ہے منو قریضہ کی سیدہ کا انتخاب کر لیا وہ آپ کے لائک ہیں آپ نے حضرت صفیہ کو بلایا اسلام پیش کیا حضرت صفیہ نے اسلام قبول کیا آپ نے حضرت صفیہ کے ساتھ نکاح کیا لیکن بنیادی طور پر یہودی گھرانے سے تھی نا اور یہ یہودی ہونے کا آر ان کو دلایا جاتا تھا اور یہ ان کو بڑا اپسٹ کرتا تھا حضرت عائشہ بتاتی ہے کہ جب ان کا نکاح ہوا اور وہ مدینہ میں آئیں تو بہت خوبصورت لوگ ان کو دیکھنے گئے میں بھی دیکھنے گئی مجھے ان کا حسن بہت پسند آیا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسی لگیں تو میں نے کہا یہودیاں ہیں اسی طرح حضرت صفیہ حضرت صفیہ کا اونٹ ایک دن نکل کے گم ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے درخواست کی کہ آپ حضرت زینب آپ اپنا ایک اونٹ حضرت صفیہ کو دے دیں تو حضرت زینب نے فوراں کہا کہ میں یہودیاں کو اپنا اونٹ دے دوں علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناپسند ہوا کہ آپ حضرت زینب سے کتنی دیرخواست آ رہے تو حضرت صفیہ کو ان کے یہودی ہونے کا ایک ہلکا سا تانہ دیا جاتا تھا اور وہ اس سے بہت ہٹ ہوتی تھی اور بہت اپسیٹ ایک دن روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور کہہ دیئے تھے کہ مجھے باقی امہات المومنین کہتی ہیں کہ میں یہودی ہوں اور مجھے یہودی ہونے کی آر دیتی ہیں تو کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانسو پوچھتے جا رہے ہیں اور تسلی دیتے جا رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ صفیہ تم نے انہیں یہ کہہ دینا تھا کہ موسیٰ علیہ وسلم میرے والد حارون علیہ وسلم میرے چچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شہر ہیں میں تم سے کم تر اور تم مجھ سے آلہ کیسے ہو تو یہ یہودی ہونے کا نا تانہ ان کو ملا کرتا تھا اور بہت دیر اور وہ اس سے بہت اپسیٹ ہوتی تھی حضرت عمر کے دور میں ان کی ایک لونڈی نے حضرت عمر کو گویا ایک شکوہ اور شکایت کی کہ حضرت صفیہ یہودیوں کی طرف ابھی بھی میلان اور رجحان اور جھکاؤ رکھتی ہیں حضرت صفیہ کو خبر ہوئی اس لونڈی کو بلایا اور اسے پوچھا کہ بتا تو نے حضرت عمر کو میرے بارے میں یہ بات کیوں کہی تھی تو اس لونڈی نے اعتراف کر لیا کہ بس شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا اب لونڈی ہے پہلے تو اور لوگ کہتے تھے تو روتی تھی اور دکھتی تھی لونڈی پہ تو انتقام لے سکتی تھی نا لیکن کیا کیا لونڈی نے جب اعتراف خطا کیا تو حضرت صفیہ نے کیا کیا حضرت صفیہ نے غصہ پی لیا معاف کر دیا اور اس کو راہ لیلہ آزاد کر دیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ سارے صفات غصہ پینے معاف کرنے اور پھر بڑھ کے احسان کر کے جنت کو حاصل کرنے والا خوش نصیب بنا دے اور اللہ جنت کے حصول کے سارے طریقے اور عداب ہمیں نشستوں میں یاد کرا دے جنتیوں کی اگلی صفت کے جب ان کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فہش کام ان سے ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں یعنی کہ ان سے زیادتی ہو جاتی انسان ہے نا گناہ تو ہوتی رہیں گے جب وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ قصوروں کی معافی چاہتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے اور وہ دیتا دانستا اپنے کیے پر اسرار نہیں کرتے گویا جنتیوں کی اگلے صفت کیا ہے حدیث میں آتا ہے کلو بنی آدم خطائن سارے کے سارے بنی آدم ہر انسان جو ہے وہ خطاکار ہے خائر الخاطوین الطوابون بہترین خطاکار وہ ہے جتا ہے اللہ نے جنتیوں کی صفت بتائیے کہ جب وہ کمی کتاہی کرتے ہیں ہو جاتی ہے ان سے غیر ارادی طور پر اللہ یاد آتا ہے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں اور استغفار کر لیتے ہیں اور پھر دوسری بات ہے کہ اپنی کمی کتاہی پر اسرار نہیں کرتے اپنی کمی کتاہی پر زد سے جمع نہیں رہتے اپنی کمی کتاہی کو جسٹیفائی کے کور اپ کر کے یہ نہیں کہ اس کو کسی اور کے زمرے ڈال کے کسی اور کے خاتے ڈال کے خود برات کا معاملہ کریں یہ ہے متقیوں جنتیوں کی صفت اللہ نے فرمایا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جس کے نیچے نہرے بیٹھتی ہیں وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے زمین میں ذرا چل پھر کر تو دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا یہ لوگ یہ لوگوں کے لیے صرف ایک واضح اور صاف تمبی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے دل شکستہ نہ ہو ولا تہنو ولا تہزنو پھر احد پر تبصرہ کہ دیکھو تم پر اتنا بھاری نقصان تم پر اتنی بڑی تکلیف اور مشکل کا وقت آیا ہے کیا نہ کرنا ولا تہنو سست نہ ہو جانا دھیلے نہ پڑ جانا ہنسلے پست نہ کر لینا ہمتیں کم نہ کر لینا بزدلی کا شکار نہ ہو جانا اور کیا نہ کرنا ولا تہزنو غم میں نہ پڑ جانا اتنی تکلیف آئی ہے انتم علالہ انتم ہی بلند دونے والے ہو تمہیں سربلندی ملے گی اسلام کی سربلندی ہوگی کب ان کن تم تعلیم ان کن تم مومنین اگر تم بھی ایمان لاؤ گے آج مجھے آپ کو ہمارے اتنے برے خالات نے بھی آیات تسلی دے رہی اور طریقہ سکھا رہی ہے سست نہ ہو جاؤ دھیلے نہ پڑ جاؤ یہ جب میں نے کل بھی بات کی تھی آج آپ اپنی چوپالوں میں ہاتھ پاؤں پھیک کے بیٹھے میں آج حالات ایسے ہو گئے ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہم کیا کر سکتے ہیں تو آ کے سوا ہمارے ہاتھ سے ہمارے سروں سے پانی بزر گیا کیا خیال ہے آج پاکستانیوں کا یہی خیال نہیں ہے اللہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں تم بلند ہو جاؤ گے تمہیں سر بلندی ملے گی شرط ایک ہے اگر اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو ان کی مانو قرآن کو مان کے قرآن کی ماننے لگو گے تو تمہیں سر بلندی مل جائے گی ایمان ہی فلاح دنیا اور آخرت کی فلاح کا نسخہ ہے اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے اب بہت کے بعد جو اتنا مشکل حالت آئی تھی اب مدینہ کے ان لوگوں کو تسلی دی جاری اور جو اتنے بڑی تکلیف آئی تھی اس کی وجہ بتا کے ذرا ان کی حمت اور ان کا حوصلہ بلند کیا جارہے اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے مخالف کی بھی تو لگی تھی کیا تھا اس جنگ میں مسلمانوں کے ستر حل شہید ہوئے تھے پچھلے سال کیا تھا بطر میں قافروں کے ستر حلاق اور ستر قیدی ہوئے تھے تو اللہ تسلی دے رہا ہے بھئی اس سال تمہیں لگا ہے پچھلے سال ان کو لگاتا تو کیا ہے اسی کیا بات ہے اس سال تمہیں لگی ہے پچھلے سال تم نے لگائی تھی یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں یہ ڈیفرنٹ تسلیاں دی جاری ہیں پہلے تسلی اب تمہیں پچھلے سال انہیں دوسری تسلی یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں یہ تو زمانے کے اونچ نیچ ہیں گردشے یا یام ہیں کبھی کسی کو بہتری کسی کو نقصان کسی کو خوشی کسی کے غم سائے کے ساتھ دھوپ ہیں گرمی کے ساتھ چھاؤں ہیں تو یہ تو نارمل سی بات ہے دوسری بات پھر تیسی بات تم پر یہ وقت اس لیے لیا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہے اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تو جو واقعی راستی کے گواہ ہیں کیونکہ ظالم لوگ تو اللہ کو پسند نہیں چوتھی بات وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا اگلی بات کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے کہیں کہ تمہیں شہادتوں اور جنتوں کے پروانے دینا چاہتا تھا اس دیا تمہیں تکلیفیں دیں تم سمجھتے تھے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے تم تو موت کی تمنائے کر رہے تھے کس کس نے موت کی تمنہ کی تھی دورائیں ذہن میں حضرت حمزہ نے قسم کھائی تھی حضرت عبداللہ بن جہش نے قسم کھائی تھی حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سمورہ بن جندب نے قسم کھائی تھی اور حضرت سعید بن ابی معاذ اور ان کے بھائی حضرت عمرو بن معاذ نے قسم کھائی تھی تو ان سب کی خواہشوں کا ذکر ہو رہا ہے تم نے تو موت کے تمنائے کی تھی مگر یہ اس بات کی بات تھی جب موت سامنے نہیں آئی تھی لو اب وہ تمہارے سامنے آگئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے ان سے پہلے اور بھی رسول گرسا چکے ہیں پھر کیا اگر وہ مر جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے تو تم لوگ الٹے پاؤں پھیر جاؤ گے یاد رکھو بندے بند کر رہیں گے وہ ان کو جزا دے گا یہ کیوں کہا گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پورے مسلمانوں کے لشکر کے اندر کیا خبر پھیل گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور پھر ایک ابتری پھیل گئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے اب ہم نے جنگز کے لیے کرنی تو اس پر اللہ سبحانہ تعالی نے جھنجھوڑا اس موقع پر بھی کون بھاگے تھے اور کون رہ گئے تھے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت ابو عیدہ بن جرہ اور حضرت ام امارہ اس کے علاوہ بھی اور تھے لیکن آج کی رداد میں ہم نے ان محافظوں کے نام پڑے کوئی زی رو اللہ کی عزم کے بغیر نہیں مر سکتا موت کا وقت تو لکھا ہے جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دیں گے اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی عجر ان کی جزا ضرور دیں گے اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں یعنی تسلی دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آج تمہارے ساتھ یہ جنگ اور تمہارے ساتھ مارکے میں یہ تکلیف آئیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ایسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو پچھلے انبیاء کے ایسے حب پرست اشکروں کے داستان سنائی جاری ہے اس سے پہلے کتنے نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی اور ان خدا پرستوں کی جنگ کیسے تھی میرے لئے آپ کے لئے مدینہ والوں کو ان کا نمونہ سکھایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جو مسیبتیں ان پر پڑی وہ کیا ہوئے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے ایسے جنگ کرتے ہیں ایسے ڈٹ جاتے ہیں حق پرست مجھے اور آپ کو بھی آج ایسے دمنا ہے جو راہ میں مسیبتیں پڑی وہ دل شکستہ نہیں ہوئے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے ایسے ہی سابروں کو اللہ پسند کرتا ہے اور کیا کیا رویہ تھے حق پرست کرو کے نہ وہ کم حمد ہوتے ہیں نہ کم حوصلہ ہوتے ہیں نہ کمزور ہو کے باطل کے آگے جھک جاتے ہیں نہ باطل کے ساتھ کمپرمائزز کر لیتے ہیں نہ باطل کے ساتھ ریکنسلییشنز کر لیتے ہیں نہ باطل کے ساتھ باہمی معاہدے کر لیتے ہیں اور پھر صرف یہی نہیں کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کا بہترین اسلہ کیا ہوتا ہے ان کا ذکر اور ان کی دعا دعا کیا ہے آج کی دعا اور آج ہماری قوم امت ملت سب کے لیے خوبصورت دعا ربنا فر لنا زنوبنا و اسرافنا فی عمرنا و سبت اعدامنا و انصرنا علی القوم اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے کمیوں کو تاہیوں کو بخش دے ہمارے معاملات میں جو زیادتی ہوئی اس کو بخش دے اب ہمارے قدم جمع دے اور ہمیں ظالموں کی قوم پر نصرت اور فتح عطا فرمائے یہ ہے دعا جو آج امت مسلمہ کو اور آج مملکت خدادات کے ہر مسلم مرد اور عورت کو اپنے ملک میں پڑھنی ہے اور یہ ہے وہ رویہ جو ہمیں آج کے خالات کو ختم کرنے اور فائٹ کرنے کے لیے اپنانا ہے سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کیا اللہ نے فرمایا آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اسے بہتر ثواب آخرت بھی دیا اللہ کو ایسے ہی نیک املوگ پسند ہیں اے لوگو اللہ نے تسلیہ دے دی ہنسلے دے دیے پچھلے لوگوں کا بتایا صرف تمہیں تکلیف نہیں آئی مدینہ والوں پہلے بھی لوگ ایسے کرتے رہے اور اب آگے ان عامال ان رویوں سے بچنے کا طریقہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کے ان کن وہ یہود اور وہ نصارہ کے اشاروں پچھنے لگو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کیا تو وہ تو تمہیں الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے ان کی باتیں غلط ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددکار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک تھرائیا جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ان کا آخری ٹکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ قیام کا ہے جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی اللہ نے تائید اور نصت کا وعدہ جو تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا ابتدا میں اس کی حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے یہ کیا معاملہ ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں بہم اختلاف کیا تو پھر مسئلہ ہوا یہ کیا مسئلہ ہے یہ کہاں پہ تبصر آ رہے ہیں اصل بات یہ تھی کہ غزوہ اخد سے پہلے جب رشکر تیار ہو کے روانہ ہونے لگا تھا یا اس سے پہلے جب جنگ کی تیاری اور مشاورت ہو رہی تھی تو نوم کے مطابق اللہ کا حکم بھی ہے اور عطاعت اور جہاد کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالی فتح نصرت بخشش کی خوشکبری بھی اور وعدہ بھی کرتا ہے اب جب فتح اور نصرت کا وعدہ ہوا لیکن اخت کے بعد کیا ہوا فتح اور نصرت تو شکل میں ملی نہیں بلکہ الٹا بہت بھاری جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا تو مومنین نے تو نہیں لیکن جو مدینہ کے منافق تھے انہوں نے ایک پروپگینڈا شروع کر دیا اور یہ پروپگینڈا کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے تو مسلمانوں سے فتح کا اور نصرت کا وعدہ کیا تھا اور یہ تو وعدہ شاید پورا نہیں ہوا تو اس پر اللہ سبحانہ تعالی وضاحت کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا اور جنگ کے شروع سٹیج میں کیا ہوا تھا تم نے ان کو مارا تھا اور وہ بھاگ گئے تھے ایسے ہوا تھا نا اہد میں سب سے پہلے فتح مسلمانوں کو ہی ملی تھی اور مشکین کا لشکر تو بھاگ کیا تھا تو اللہ نے یہ کہا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تک تم اپنے رویے پہ جمع رہتے میں نے بھی وعدہ پورا کیا تھا میں نے بھی فتح اور نصرت دی پھر کیا ہوا مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں بہاں میں اختلاف کیا اور جو ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے کونسی چیز مال مال غنیمن تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر گئے اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے تعلیب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظرے انایت رکھتا ہے تو اللہ نے لوجیکلی وجہ ساری کی ساری جو خد کا سینیریو تھا نا اس کے سارے سرکمسٹانسز کی وجہ بتائی کہ دیکھو اللہ نے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا اللہ قرآن میں کہتا نا اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اصل بات نہیں تھی کہ جب تک تم نے اپنا وعدہ نبھایا اللہ نے بھی اپنا وعدہ نبھایا اور جب تم نے اطاعت میں کمی کی تو پھر اللہ نے بھی اپنی فتح اور نصر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اصول کیا ہے جب تک کوئی مسلمان گرو چاہے وہ کتنا چھوٹا ہے کتنا کمزور کتنا خالی ہاتھ ہے وہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہتا ہے اللہ کے وعدوں پر توقل کرتا رہتا ہے سبر اور تقویٰ پر جمع رہتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے اور جب کوئی مسلمانوں کا گرو چاہے وہ اللہ کا کتنا محبوب ہو چاہے وہ کتنا طاقتور ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے دنیا کی محبت میں ملوث ہو جاتا ہے اللہ کے وعدوں پر توقل نہیں کرتا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور تقویٰ میں کمی کرتا ہے تو پھر اللہ بھی فتح اور نصر کے وعدے ان سے اٹھا لیتا ہے آج ہمارے مسائل کا حل جو آج وہ اقبال نے اس میں کہا کہ رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر آج مسلمانوں پر برک کیوں گر رہی ہے کیونکہ آج مسلمان بھی اطاعت اور توقل کا شیوہ چھوڑے آج مسائل کا حل ایک ہی ہے اللہ کی رسی کو تھامو اللہ کا تقویٰ کرو اللہ کے وعدوں پر توقل کرو آج دنیا پھر تمہاری ہے فلا پھر تمہاری ہے کامیابی اور نصر پھر تمہارے قدم چومے گی اللہ ہمیں یہ نصر کا سمجھا دے آج ان واقعات سے یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کے طرف پلٹ جو حد میں غلطیاں ہوئی تھی نا پہلے تو اللہ نے تسلی دی لیکن اب جو غلطیاں ہوئی تھی نا وہ اللہ ایک ایک کر کے دکھا رہے ہیں تمہارا خیال ہے تکلیف کیوں آئی ہے تم نے یہ کیا تھا اس لئے تکلیف آئی ہے تم نے یہ غلط روی کی ایسے اللہ ان کو ایک ایک ان کی کمی ہائلائٹ کر رہے ہیں تاکہ آئندہ امت میں کوئی ہی ایسی غلطیاں نہ کرے تاریخ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا مستقبل سوار لے تاریخ کو پڑھنے کے بعد اخت کی تاریخ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر پھر کوئی وہ رویہ دہرایا نہ جائے جو امت کی تکلیف کا باعث بنا تھا اللہ نے فرمایا یاد کرو وہ وقت جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کے دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے یہ تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے علیہ عباد اللہ علیہ عباد اللہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ لیکن اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تمہیں رنج پر رنج ملے کیوں ملے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق مل جائے کہ جو کچھ تمہاری ہاتھ سے جائے گا یا مسیبت تپر نازل ہوگی اس پر ملول نہ ہو اللہ تمہارے سب عمل سے باخبر ہے بچہ پتہ چل گئی کہ کبھی بسلمانوں کے کسی گروہ کو اللہ رنج پر رنج کیوں دیتا ہے دکھ پر دکھ میں کیوں ملوث کرتا ہے آج ہماری عمت آج ہمارے ملک پر رنج پر رنج ہے غم پر غم آ رہے ہیں کبھی رنج آتے ہیں کبھی ہماری نیرے ندیاں خوشک ہو جاتی ہیں کبھی بارشیں تھم جاتی ہیں کبھی ایسی بارش آتی ہیں اور کے بھی ایسے دریاں روہ ہوتے ہیں کہ سہلاب آ جاتے ہیں وہی کبھی خوشک سالی ہو جاتی ہیں اور وہی کبھی سہلاب آ جاتے ہیں وہی کہیں زلزلے آ جاتے ہیں اور وہی کہیں بم دھماکے آ جاتے ہیں وہی کہیں آسمان سے کہیں پاؤں کے نیچے سے بم پڑتے ہیں اور کہیں آسمان کی اوپر سے ڈرون بم دھمکاتے ہیں مجھے بتائیں یہ روز کے رنج نہیں ہے آئے دن ہم ٹی وی کھولتے ہیں اور چینل لگاتے ہیں ہر چینل کو چینج کرتے جائیں اتنے حلاق اتنے دھماکے اتنے فتنے اتنے فساد اتنے خون ہو گئے کیا یہ سب کچھ نہیں ہو رہا یہ رنج نہیں ہے سمجھ نہیں آتا کہ حالت کیا ہے ہمارے تو جہاز اڑتے اڑتے جا کے اب باقی اب جہاز اڑتے اڑتے جا کے تو پورے کے پورے تقراج آتے ہیں اور پورے کے پورے غرقاب ہو کے ڈوب جاتے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا گئی رنج کہاں سے آتے ہیں بجلی کا رنج ہر قسم کی چیزوں کے کم دکھ پریشانیاں یہ کہاں سے آ رہے ہیں طریقہ یہ یہ آج لوگوں کو قرآن کی طرف بلاو آج لوگوں کو حدیث سیکھنے کے لئے بلاو آدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کرو منتیں کر کے کہو کسی یکجائی سے اب اہد غلامی کرلو ملت احمد مرسل کو مقامی کرلو لوگ ماننے کوئی تیار مو اٹھا کے بھاگے چلے جا رہے ہیں لوگ دنیا دنیا کے طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں کسی کو فکر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا گلشن اجڑ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حدود کو پامال کیا جا رہے ہیں پکارا جائے علیہ عباد اللہ پکارا جائے من انصوری اللہ دنیا کی فکر ہے آج ان چیزوں کی فکر نہیں رہ گئی اس لئے رنج آ رہے ہیں رنج کو دور کرنے کا طریقہ ہمیں سورہ علمران نے بہت خوبصورت سکھا دیا اللہ یہ سمجھنے کی توفیق اور اللہ اس قوم کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اتمنان کسی حالت تاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے مگر ایک دوسرا گرو جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفادات کی دیئے کون سے تھے منافقین اللہ کے بارے میں طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگے جو سرہ سر خلاف حق تھا یہ لوگ آپ کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں دراصل یہ لوگ اپنے دل میں جو بات چھپائے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں کچھ ہمارا یہ منافقین مدینہ کہتے تھے نا کہ ہماری باتوں کو ہمارے مشوروں کو مانا نہیں گیا تھا کہتے ہیں یہ بعد میں کرٹیسزم کرتے تھے منافقین مدینہ تم نے ہماری مانی ہوتی نا اہد میں جا کے جنگ نہ نہ کی ہوتی مدینہ میں ہی رہ کے ہماری پالیسیز اور مشوروں کو مانا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی ہے وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے ہیں اور یہ معاملہ جو یہ پیش آئے ہیں یہ تو اس لیے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہیں اللہ اسے آزمالے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہیں اللہ اس کو چھانٹ دے اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لگزش کا سبب یہ تھا یعنی کچھ صحابہ بھی تھے نا بڑے جلیل القدر جو واقعی اس وقت بھاگ گئے تھے پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور ان صحابہ کو معاف کیا جا رہے تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لگزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کی قدم ڈگمگا دیئے تھے اللہ نے انہیں ماف کر دیا وہ ہے ہی بہت درگزر کرنے والا اور پردبار اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کسی باتیں نہ کرو جن کی عزیز و اقارب اگر کبھی کسی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حاجسے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے لو اتنی پلاننگیں کرنے والے اتنے سیانے لوگوں کو موتوں سے بچاتے پھرتے ہیں اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور اندھو کا سبب بنا دیتا ہے ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرقات پر وہی نگران ہے اگر تم اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو اللہ کی رحمت اور بخشت تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر تو اللہ ہی کے طرف جانا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے بہت نرم مزاج ہو آپ کی صیرت کا کچھ نمونہ بتایا جا رہے ہیں اور کونسا نمونہ آپ بہت سیتے رہنما بہت سیتے قائد بہت سیتے رہنما بہت سیتے سربرا بہت سیتے ہیڈ آف این آرگانیزیشن اور انسٹیٹیوشن کیسے ہیں اللہ کا یہ بہت رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں ونہ اگر کہیں تندخو اور سخت دل یعنی سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیر سے چٹ جاتے ہیں ان کے قصور ماف کر دو ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں بھی ان کو شریک مشورہ رکھو پھر جب تمہارا عظم کسی رائے پر مستحقم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے بھروسے پر کام کرتے ہیں اگر اللہ تمہاری مدد پر ہوگا تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اس آیت کے اندر قرآن کی آیت اور قرآن کے پیغامات بہت جامع ہیں اور قرآن کی یہ وہ ایک آیت ہے جو واقعی جامعیت کا بہت ہی زبردستہ نمونہ ہے اس ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے من مینجمنٹ اور ایڈبنسٹریٹیف کالٹیز کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے ایک ادارے کے سربراہ ایک ادارے کے ہیڈ اس کے رہنما اس کے قائد اس کے لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے ایک آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ اتنے اتنے لمبے لمبے کورسز کرتے ہیں انہیں لیڈرشپ ٹریننگ کے کورسز کرواتے ہیں منجمنٹ ٹریننگ کورسز کروائے جاتے ہیں ایڈمنسٹریٹیف ٹریننگ کورسز کروائے جاتے ہیں میرے اس قرآن نے ایک آیت میں لیڈرشپ ٹریننگ کر دی کسی سسٹم کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کسی ادارے کا ہیڈ کیسا ہونا چاہیے وہ وابڈا کا چہر مین ہے وہ کسی فیکٹری کا جی ایم ہے وہ کسی ادارے کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ انگلیش ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے وہ سرجی ڈپارٹمنٹ کا پروفیسر ہے وہ مرد ہے جو اپنے گھر کا قوام ہے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر مرد اپنے گھر کا رائی ہے ایک عورت اپنے شہر کے پیچھے اپنے گھر کی رائیہ ہے اور اس رائی اور رائیہ سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال ہوگا تو یہ ہر رائی ہر رائیہ ہر لیڈر ہر سربراہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو طریقے اور عدب سکھائے جا رہے ہیں کہ فرس سکسیسفل لیڈرشپ ٹریننگ تمہاری صفات کیسی ہونے چاہیے سب سے پہلے ایک اچھے رہبر ایک اچھے قائد ایک اچھے سربراہ کی قیادت کی پہلی بات ہے کہ اسے نرم مزاج ہونا چاہیے اور اس کو کیسا نہیں ہونا چاہیے تندخو نہیں ہونا چاہیے ایک اچھا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میں اور آپ ہم اپنے گھر کی رائیہ ہیں میرے اور آپ کے لیے بھی یہ نمون ہے اور یاد رکھئے کہ جب مائیں ایسی رائیہ بنیں گی تو ان کی گودوں سے نکلنے والے بیٹے جب کوئی جی ایم بنے گا کوئی وابڈا کا چیئرمن بنے گا تو انشاءاللہ وہ بھی ان صفات سے متصف ہوگا یہ نمونے دیکھ کر جب وہ اٹھے گا ایک اچھے سربراہ کو سب سے پہلے حسن اخلاق کی صفات سے متصف ہونا ہے اچھے سربراہان کو بدتمیز بدزبان بدزلیکہ گالی گلوش تانے تشنے لڑائی جھگڑا کرنے والے سختی اور زیادتیاں کرنے والا نہیں ہونا چاہیے اس کو نرم مزاج ہونا چاہیے حسن سلوک حسن اخلاق حسن معاملات اس کے ساتھ نرمی کا طریقہ بھرتنا چاہیے لوگوں کو ماف کر دینا ہے ماتہتوں کو سب آڈینیٹس کو اپنی رعیت کو اگنور کر دینی ہے ان کی گلتنیاں اوور لک کر دینی ہے ان کے ساتھ معافی کرنی ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے اور پھر سکسیسفل لیڈرشپ کیلئے ایک اور نسخہ ان کو مشاورت میں ان کو آپس کے مشوروں کے معاملے میں یعنی جب ایک کسی سربرانے کسی ادارے کے گھر کے سربرانے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو سب گھر کے افراد کے مشورے سے کیا جائے یاد رکھے گا یہ مشورہ بزاتے خود ایک بہت اہم چیز ہے کیونکہ کسی بھی ادارے میں کسی بھی تنظیم میں کسی بھی سسٹم میں اگر سربران آکے صرف محض فیصلہ نافذ کر دیتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا تو یاد رکھئے گا اس کام میں کبھی بھی اتنی برکت نہیں پڑتی جب مشاورت کی جاتی ہے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں سب سے پہلا مشاورت کا فائدہ تو یہ ہے کہ پہلے ایک ذہن نے سوچ کر فیصلہ کرنا تھا اب بہت سے ذہن سوچ کر فیصلہ کرتے ہیں ایسے ہی ہے دوسری بات جب مشاورت کی جاتی ہے تو دوسری خیر یہ نکلتی ہے کہ جب لوگوں سے مشاورت کی جاتی ہے تو سب کو احساس سے شمولیت ہوتا ہے سب کو پارٹسپیشن کی سینس ہوتی ہے سب کو اہمیت دیے جانے کا احساس ہوتا ہے اور جب وہ مشاورت کے بعد وہ مرحلہ وہ منصوبہ جاری کیا جاتا ہے تو سب کو لگتا ہے کہ ہمیں شامل کیا گیا تھا ہمیں اہمیت دی گئی تھی اور اس پارٹسپیشن کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مشاورت کیے جانے والے سب بہنت سے اس پروجیکٹ کو سکسیسفل کرنے کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں لیکن اگر ایک فیصلہ صرف سروں پر تھوپ دیا جاتا ہے تو سب کا طریقہ کیا ہے ہم سے پوچھا گیا نا ہمیں کیا گیا ہمیں تو صرف بتایا گیا تھا چاہ خود ہی کریں اب تو وہ ایک نون کوپریٹیو سا طریقہ غیر مشمولیت کی وجہ سے ایک نون کوپریٹیو اپروچ آتی ہے اللہ کے سارے حکامات میں بہت ہی حکمت ہے تو آپ کو اللہ نے فرمایا کہ بحثیت قائد ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی مشاورت بھی کرنی چاہیے اور مشاورت کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے ایک پختہ رائے کرنے کے بعد اللہ کے باتوں پر توقل کرنا چاہیے کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے اور جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کے سامیائے قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا پھر ہر متنفسک اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا یہ خیانت کا تذکرہ یہاں پر کیوں آیا کیونکہ آپ کو پتہ ہیں کہ وہ جو درے پر جو تیر انداز وہاں پر نصب کیے گئے تھے اور مقرر کیے گئے تھے ان کے دلوں میں فتنہ کیا آیا ایک شکل بھی ان کے دلوں میں شیطان نے یہ فتنہ ڈالا تھا نا کہ شاید یہ لوگ جو مالِ غنیمت مجاہدین لوٹ لیں گے شاید یہ خیانت کریں اور شاید نعوذ باللہ سمنا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ عدل میں کمی ہو جائے اور اس خیانت کی وجہ سے شاید ہمیں ہمارے مالِ غنیمت سے محروم ہو جائے ہمیں تھوڑا ملے وہ زیادہ لوٹ لیں تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ کوئی نبی خیانت نہیں کر سکتا اور ویسے بھی اس آیت کے پس منظر میں ایک اور واقعہ بھی موجود ہے واقعہ کچھ یوں ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرماتے کہ محفل ہی میں حضرت علی جو کسی سفر کی کہیں روایات میں آتے کہ دمشق اور کہیں آتا ہے کہ کسی اور علاقے میں بہر کیف وہ گئے ہوئے تھے تو وہاں سے عراق سے انہوں نے ایک چمڑے کی تھیلی توفتن بھیجی اور اس چمڑے کی تھیلی میں راوی بتاتے ہیں کہ سونے کی پتھر کے شکل میں جو سونا ہوتا ہے سونے کے پتھر یعنی خام سونے کی تین یا چار ڈلیات راو فارم آف گولڈ جو ہے اس کے پتھر اس چمڑے کی تھیلی میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس توفتن بھیجی چمڑے کی تھیلی کو کھولا آپ نے وہ پتھر نکالے خام سونے کے تو آپ نے محفل میں نظر دھڑائی جو آپ کو مستحقین لگے آپ نے ان کو آپ نے محفل میں نظر دھڑائی آپ کو جو لوگ مستحقین لگے جو لگا کہ ان کو ضرورت ہے آپ نے ان کو یہ سونے کی پتھر جو ہیں وہ دے دیئے راوی کہتے ہیں کہ محفل میں سے ایک شخص اٹھا جو پتھلی پتھلی پنڈنیوں والا اور گھنگریالے بالوں والا تھا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ناؤزباللہ غستاخی کے انداز میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درے کوئی ایک طریقے سے ناؤزباللہ غستاخی بھی کی اور اتراز کا طریقہ اختیار کیا تو اس پر راوی کہتے ہیں کچھ شوایات میں حضرت عمر کا نام آتا ہے اور کچھ میں حضرت عزیفہ بن یمان کا اور کچھ میں حضرت زبیر بن عوام کا مختلف تاریخ کی کتاب میں مختلف صحابہ کا نام آتا ہے بہر کیب جو بھی ان تینوں میں سے اٹھا اس نے غصے کی حالت میں اپنی تلوار نکالی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کا گلہ کار دوں سر اڑا دوں اکثر روایات میں حضرت عمر کا ہی نام آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو لوگ یہ اتراز کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے گردنیں اڑانے لگے اپنی ساتھیوں کے گلے کاٹنے لگے وہ شخص تو غستاخی میں نکل گیا لیکن پھر ناوی کہتے ہیں کہ اس کے نکلنے کے بعد آپ نے اس غستاخ کے حوالے سے یہ فرمایا کہ ان قریب اس کی نسل میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس ان کے حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا قرآن کو لذت بیان کے لیے پڑھنا اور ایسے پڑھنا کہ پڑھنے کے ساتھ حلق سے نیچے جو چیز نکلتی ہے غزہ میدے میں جاتی ہے وہاں حضم ہوتی ہے جسم کا حصہ بن جاتی ہے نا تو قرآن جو حلق سے نیچے نہیں اترے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن پر صرف لطف بیان سرور اور جھومنے کے لیے سنا جائے گا لیکن عمل میں نہیں آئے گا یہ عذاب تھا آج کہیں کہیں یہ قیفیت نظر آتی ہے اللہ اس کو سننے اس کو عظم کرنے اور اپنے آزا کا حصہ بنانے کی توفیق قطاب فرمائے اللہ جسم کے ایک ایک عز کو اس کا تابع فرمان بننے والا عز بنا دے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا وہ اس شخص کسے کام کرے جو اللہ کے غزب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو وہ بدترین ٹھکانہ ہے اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدموں میں بدر جہاں فرق ہے اور اللہ سب کے آمال پر نظر رکھتا ہے در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھا یہ قرآن کی آیت ہے اس کے علاوہ اور جگہ پر بھی آئے گی سورہ بکرہ میں دو جگہ اس سے ملتی جلتی آیات آئیں گی انشاءاللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چار نکاتی فور سٹیپس پر مشتمل آپ کی تعلیم تبلیغ اور تذکیہ کا طریقہ ہے وضاحت پر جا کے سورہ بکرہ میں بات کریں گے جو ان کو اللہ کی آیات سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سوارتا ہے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے لوگ صریح گمراہی میں پڑے تھے اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مسئیبت آ پڑتی ہے تو تم کہنے لگتے ہو کہ یہ کہاں سے آئی حالانکہ بدر میں اس سے دگنی مسئیبت تمہارے ہاں فریق مخالب پر پڑ چکی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مسئیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے اللہ ہر چیز پر قادر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں آزمائشیں دکھ غم پریشانیاں آتی ہیں یہ امتحان ہے اللہ صرف امتحان میں مبتلا نہیں کرتا پورے قرآن میں اللہ دکھوں تکلیفوں غموں پریشانیوں کے اس پرچے کو حل کرنے کا طریقہ گاہے بگاہے سکھاتا بھی ایک جگہ یک لخت ایک ہی رکو یا ایک ہی صورت کے اندر مشکل اور پریشانی میں مجھے آپ کو کیا کرنا ہے ون ڈو تھری پور کر کے ساری سٹیپس نہیں بتائے گے کہیں کوئی چیز کہیں کوئی چیز کہیں کوئی چیز ان سب کو ملا کر ہم تکلیف کا ایک لائے عمل تیار کر لیتے ہیں قرآن کے مطالعے میں سے آج پہلی چیز ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب کسی پر کوئی مصیبت کوئی تکلیف آئے ایک چیز اس کو کیا سوچنی ہے اور بھی روئی آئیں گے تکلیف کے آنے پر کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے شکر کرنا ہے دعا کرنی ہے بہت سے روئی انشاءاللہ میں بتاتی رہوں گی لیکن آج ایک روئیہ احد کی حوالے سے دیکھ لیجئے کہ جب کوئی دکھ غم پریشانی آئے تو دکھ میں مبتلا کیا جانے والا ایک شخص یہ ضرور سوچے کہ یہ تکلیف میرے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے یہ تکلیف میرے اپنے آمال کی وجہ سے ہے اپنا محاسبہ کر کے گناہ کا اعتراف کر کے اس تغفار کرنا تکلیف کے پرچے کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو آج پتا چل رہا ہے آپ کو پتا ہے تکلیف کوئی دکھ کوئی مصیبت کوئی پریشانی یا تو اللہ کے غزب کی نشانی ہوتی ہے یا اللہ نرازگی کے شکل میں دیتا ہے اور یا اللہ درجے بلند کرنے اور عزمانے کے لئے دیتا ہے حضرت عمر نے بڑا خوبصورت پیمانہ دیا تھا کہ جب کوئی تکلیف تمہیں رب کے قریب کر دے تو وہ رب کی رحمت ہے اور جب کوئی تکلیف تمہیں رب سے دور کر دے تو وہ اللہ کا عذاب ہے پتا چل جائے گا ہمارے لئے کونسی تکلیف رحمت تھی اور کونسی عزمائش تھی اور کونسی اللہ کا عذاب تھا اللہ ہر تکلیف کو اپنے لئے باعث رحمت بنا دینا تو لہٰذا جب بھی دکھ تکلیف آئے گا تو ایک رویہ یاد رکھ لیجئے ہر تکلیف دکھ غم پریشانی وہ مالی ہے جسمانی ہے روحانی ہے سوشل ایکنومک پریسیس کوئی تکلیف ہے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے اپنے کسی عمل کا وپال ہو کی انسان کو تکلیف تو بہرحال آئی ہے اب اس تکلیف کے آنے پر میں اگر اپنے گریبان کو کھول کے جھانکوں گی تو مجھے اپنے بہت سے کمیاں کتاہیاں اس وجہ کی نظر آئیں گی کہ شاید اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے ایک کو پک آؤٹ کر لے گا انسان اس کا اعتراف کرے گا استغفار کرے گا توبہ کرے گا اسلاح کے طرف چلے گا تو کیا ہوگا وہ تکلیف تو بہرحال آنی ہی تھی وہ تو اپنے وقت میں جانی ہی تھی لیکن جب تکلیف جائے گی تو ساتھ ساتھ وہ شخص ایک گناہ سے استغفار کرے گا اور وہ تکلیف اس کے لئے زحمت نہیں باعث سے رحمت بن جائے گی تکلیف بہرحال آنی تھی لیکن اگر اس تکلیف میں اس نے استغفار کر لیا اپنا محاسبہ کر لیا اسلاح کے طرف چل پڑا تو وہ تکلیف جو اس سے ایک دکھ کے ساتھ سان اس کی گناہ کی محل کچھ اہل کو لے جائے گی وہ تکلیف باعث سے زحمت نہیں پھر وہ تکلیف اس کے لئے باعث سے رحمت بن جائے گی یہ مصبت طریقہ ہے جو ہمیں تکلیفوں کے اندر ضرور اپنانا ہے جو لڑائی کے دن نقصان تمہیں پہنچا وہ اللہ کی ازن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون اور وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کمس کم اپنے شہری کی مدافعت کرو تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہونی ہے تو ہم تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے منافق ویسے بھی جھوٹے ہوتے ہیں یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت تو ایمان کی ونسبت قفر سے زیادہ قریب تھے وہ اپنی زبانوں سے اور ان کے جو بھائی بن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق وہ کہہ دیتے ہیں اگر وہ ہماری بات مان لیتے ہیں تو نہ مارے جاتے اچھا اللہ نے ان کو کیسے لا جواب کیا بڑے سیانے بنتے پھرتے ہیں لوگوں کی موتیں ٹالتے پھرتے ہیں اللہ نے ان کا جواب دیا ان سے کہا ہو اگر تم اپنے اس کال میں سچے ہو اتنی تم صحیح پلانر ہو تو تم خود جب تمہاری موت آئے گی تو اسے ٹال کے دکھا دینا اللہ کیسے جواب دے کے لا جواب کرتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردان نہ سمجھو وہ حقیقت میں زندہ ہے سورہ بکرہ میں بھی آتا ہے لیکن وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس رسک پا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس پر وہ خوش ہیں خرم ہیں مطمئن جو اہل ایمان ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ بھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لئے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں وہ اللہ کے انام اور اس کے فضل پر شاداں اور فرخاں ہیں ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا شہید حیات ہے شہید حیات ہے اور شہادت کی موت مطلوب ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن مال غنیمت نا کشور قشائی یہ وہ مطلوب موت ہیں جس کے لئے حدیث کیا بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو دو قطرے سب سے زیادہ محبوب ہیں جو دو قطرے میرے رحمان رب کو سب سے زیادہ محبوب ہیں ایک خوف خدا سے بہنے والا مومن کی آنسو کا قطرہ اور دوسرا شہید کے خون کا قطرہ یہ وہ خون کا قطرہ ہے کہ حدیث بتاتی ہے کہ شہید کے خون کے پہلے قطرے کے گرتے ساری اس کے سارے گدہ بخش دیے جاتے کون بہانہ مشکل ہے تکلیف ہوتی ہوگی حدیث بتاتی ہے کہ شہید کو اس کی شہادت کی موت میں صرف اتنی تکلیف آتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ تکلیف شدید ہے حدیث میرے نبی صادق اور عالمین کی حدیث ہے کہ شہید اس کی شہادت کی موت کی صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا سوئی کے چھبنے کی تکلیف ہے اور پہلا خون کا قطرہ گرتے ساتھ سارے کے سارے گناہ بخش دیے چاہتے ہیں اور کیسے ہیں وہ حیات کیسے ہیں حدیث بتاتی ہے کہ شہید شہید حیات ہیں زندہ ہیں کیسے شکل میں وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے باغات میں اڑتے ہیں اور وہیں اپنے میوے اور پھل پاتے ہیں سارا دن اڑتے پھڑتے میوے پھل پاتے ہیں جنت کے اور پھر راتوں کو وہ کندیلیں جو اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہیں ان میں وہ بسیرہ کرتے ہیں اور شہید کی شہادت کے درجوں کا اندازہ لگانے کے لئے وہ حدیث دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک شخص کو شہید کیا جاتا ہے اور وہ شہید ہوتا ہے جان جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالی اسے فرماتے ہیں کہ بتا سارے انعامات دینے کے بعد اسے پوچھا جاتا ہے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے تو اس کی خواہش کیا ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں سو بار زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جاؤں اور سو بار شہید کر کے مارا جاؤں اتنا لطف ہے اتنا سرور ہے اتنا کیف ہے اور اس کے بعد شہادت کی اتنی عزت اور اتنی ترچاد ارے موت یقینی ہے موت کا ایک وقت متین ہے آنی ہی آنی ہے اگر ایسی آگئی کہ پہلے قطرے کے ساتھ گناہ بخش دیئے گئے اگر ایسی آگئی کہ تکلیف بھی سوئی کے چبنے کی ہوئی اور اگر ایسی آگئی کہ ابدی خیات ہوئی اور اگر ایسی آگئی کہ اپنے گھر کے لوگوں کو بخش وانے کے قابل بھی بن گئے تو مجھے بتائیں کیا وہ موت بری ہے مانگا کریں قسرت سے خلوص دل اور تہے دل سے اللہ دعا کیا کریں دعا سکھیں اللہ مرزق شہادت فی سبیل اللہ مرزق شہادت فی سبی اللہ مرزق شہادت فی سبی دل کی اتھا گہرائی اور خلوص سے مانگی اوپر اوپر سے نہ مانگی گا میرا رب دل سے جانتا اور بڑی پیاری حدیث یاد رکھئے گا آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص اپنی ساری زندگی خلوص دل کے ساتھ اور دل کی سچائی کے ساتھ شہادت کی موت کی دعا کرتا ہے لیکن موت بستکر مرگ پر آتی ہے تو اس کے حق میں بھی شہادت کا عجر لکھ دیا جاتے وہ مانگتا تو رہا وہ تڑپتا تو رہا اب اللہ کی حکم سے اس کو شہادت نہیں ملی تو اس مانگنے اور تڑپنے والے کو بھی اللہ سبحانہ تعالی جو اپنے گھر میں کسی ہسپٹل میں وینٹلیٹر پر جان دے گیا لیکن زندگی میں شہادت مانگتا کہ جائیں ایسے جائیں کہ عزت پائیں ایسے جائیں کہ شفاعت کا پروانہ دی جانے والے بن جائیں موت آنی ہی آنی ہے حضرت خالد بن ولید ساری زندگی وہ سپاہ سالار آزم شہادت کی موت کی دعا کرتا رہا ساری زندگی حضرت خالد بن ولید جنگی میدانوں میں جسم میں چار انگلیاں برابر جگہ ایسے نہیں تھی جس پر گہرا زخم نہیں تا لیکن موت کہا آئی تھی بستر مرک اور کیا کہا تھا بزدلوں کو موت سے ڈرنے والوں کو میری موت کا پیغام دے تو موت جہاں آنی ہے وہیں آنی ہے اس رب سے شہادت مانگ لیجئے مانگنے کے بعد دہرائی سے خلوص دل سے مانگنے والوں کو اللہ وہ عجر انشاءاللہ ضرور دے گا اللہ سبحانہ تعالی اس قرآن کو لذت بیان سے سننے والے ہی نہ رہ جائیں اللہ جو سنتے ہیں جو سمجھتے ہیں جو سیکھتے ہیں اللہ اس کو ماننے کی توفیق عطا فرما اللہ جو مان لے اس کو عمل میں بدلنے والا خوش نصیب بنا اللہ عمل کرنے والے بنے تو اس راستے میں استقامت عطا فرما دینا ثابت قدمی عطا فرما دینا مستقل مزاجی سے سرات مستقیم پر چلنا آسان کر دینا اللہ اس راستے میں جو رکاوٹیں آئیں جو حافظ ولی نگران بن جانا اللہ ہماری نگاہ جنت پر رہے ان خوش نصیبوں میں سے بنا دینا فاطر السماوات والأرض انت والی فی الدنیا والآخر توفنی مسلم و الحقنی بالسوالحین اللہ سبحانہ تعالی اس میں فلم جس 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 دل میں جو جائز خواہش ہیں اللہ ان کے حق میں وہ خواہشات جو ان کے حق میں بھی بہتر ہیں وہ جو سٹیجز ہیں اس کی شفا کے لیے اور موتاجی سے بچنے کی دعا کا کہا ہیں اللہ سبحانہ تعالی بیچیوں کی دعائیں ماں کے حق میں قبول فرمالے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا آج اللہ کاملہ عطا فرمالے اللہ بیماروں کی بیماریوں کو دور فرمالے اللہ بیماریوں کو ایسی شفا عطا فرمال کہ بیماریوں کا شاہبہ بینا رہے اللہ نیک اور سولے اولاد جو سولے اولادوں کے طلب گار ان کو اولاد اطاف فرمال جو اولادوں کی اولادوں کی خواہش مند ہیں جو اولادوں کی سوال حیت کے طلب گار ان کی اولادوں کو ایمان اور امن اطاف فرما اللہ ہماری بیٹیوں کی عصمتوں کو عبروں کو ایمان کو اور اللہ ان کی خوشیوں کا نگران بن جا اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کو نمازی بنا اللہ ہمارے بیٹوں کو مسجدوں کا آبادکار بنا یارخم الرحمین یارخم الرحمین اللہ ہمیں اپنے ازواج کی اور ہمارے ازواج کو ہمارے آنکھوں کی تھندک بنا اللہ سب کے والدین پر رحم فرما جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو ہر غم دکھ پریشانی سے محفوظ رکھ اللہ ان کو ہر محتاجی سے محروب محفوظ رکھ اللہ ہمیں بھی اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ رکھنا یارخم الرحمین جن کے والدین پوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما اللہ ان کی بخشش فرما اللہ ان کی بخشش فرما اللہ ان پر رحم فرما اللہ ان پر کرم فرما اللہ ان کے ساتھ بہترین آسانی کا معاملہ فرما اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا اللہ سبحانہ تعالی اللہ ان کے ساتھ بہترین مہمان نوازی بنا اللہ ہمارے اگلے سار اس سفر کو آسان اور سہل بنا دینا اللہ حساب کتاب سے بچا لینا اللہ بلا حساب جنت میں داخل فرما دینا اللہ ہم سے مسکرا کے ملنا اللہ مل کے ہم سے خوش ہو جانا اللہ ہم سے راضی ہو جانا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ ہم خاصبنا حساب یسیرا اللہ ہم اجرنا من النار ربنا اسرف عنا عذاب جہنم ان عذاب ہا کانا غراما انہا ساتھ مستقر و مقاما اللہ ہم انی اصالو کل جنت الفردوس رب ابنی لے عندک بیتن فی الجنہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل الالیم و توب علینا انکا انتا التواب الرحیم سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستقفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا ربنا عزتی اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین